اب یہ کلیم کہاں سے بنتا ہے کہ وہ کہیں اچھا چلو میری سیٹ پہ کوئی کہہ سکتا حافظ صاحب کی تو کھموں پہ تصویریں نہیں لیکن میری برابر والی سیٹ شراب شراب اس کے تحت آتی نہیں ہے اور ہمارے میر کے تحت تو بالکل ہی نہیں آتی چلے میرا میرا ووڈ مل گیا پھر آپ میں واپس لے رہا تھا کس کی کوالیشن گورنمنٹ میں مشرف کے ساتھ تھے جی آئی نہیں تھی غلط بات ہے نا آپ کہہ رہے جی آئی مشرف آپ کس کی بات کر رہے ہیں آپ مشرف کی بات کر رہے ہیں مشرف میں جب ایم ایم ای بنی تھی ایم ایم ای تو اپوزیشن میں تھی ہم تو ٹینک رو پہ گزارے کر رہے ہیں آپ ٹینک رو پہ کر رہے ہیں آپ ہم سے بہت بڑے آدمی ہیں ہلو اسلام علیکم ویلکم ٹو نادر اپسوڈ آف دو پاکستان ایکسپیرینس اور میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں کراچی کے مسئلے جاننے کے بارے میں کیونکہ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں الخدمت کے پریزیڈن نے کراچی کے کراچی کے جماعت اسلامی کے امیر ہیں اور کہنا بجا ہوگا کہ اگلے میئر ہیں کراچی کے حافظ ناہیم اور ایمان صاحب اسلام علیکم جی کہہ دوں اگلے میئر ہیں ہاں نہیں کہہ دیں بلکل اس لیے کہ میئر تو جماعت اسلامی کئی بنے گا ہائل اور میئر صرف جماعت اسلامی تو کیسے کنفرمیشن ہے کہ آپ ہی میئر ہوں گے نمبرز ہیں نا ایک تو ہم جیتے ہیں الحمدللہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں ووٹ سب سے زیادہ ملے ہیں لیکن سیٹیں بھی سب سے زیادہ ملی ہیں اور سیٹوں کو جو انہوں نے سنیچ کرنے کی کوشش کی اس کو بھی ہم نے بہت زبردست طریقے سے اس کا مقابلہ کیا ہے اور اب تو جو نمبرز جیسے بھی انہوں نے حاصل کر لیا تھے اس کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ بہتر کر لیا ہے الیکشن کمیشن میں بھی ہیں ابھی گیارہ یوکسیوں میں پہ زمدی انتخاب بھی ہونا ہے تو اللہ نے چاہا تو نمبرز میں بھی آگے ہیں ووٹس میں بھی آگے ہیں تو جو پہلے ریزلٹس آئے تھے جس میں پی 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 سیٹیں آپ سے زیادہ تھی تو آپ شازیب کا ہی چوتہ میرے خالد سے برات میں آپ آئے تھے آپ نے گولا تھا دس پندرہ سیٹیں جس میں ہمیں شک و شبات ہیں تو ان میں سے گیارہ پہ ری الیکشن ہو رہا ہے نہیں ایک تو زمدی انتخاب ہے جس پہ الیکشن نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے نا وہ تو الگ ہیں نا جن کے انتقال ہو گئے جن کے انتقال ہو گئے تھے ٹھیک ہے نا ان گیارہ میں سے کم ساتھ آٹھ ایسی ہیں جہاں پر وارڈز کے الیکشن تو ہوئے تھے نا تو اس میں ہم بہت بڑی اکثریت سے جیتے ہوئے ساتھ آٹھ دوز اور انشاءاللہ اب تو یہ ایمپیکٹ جیت والا آگیا ہے تو اللہ نے چاہا تو ان گیارہ میں سے ہم سب ہی میں کوشش کریں گے کہ جیت جائیں چھ ساتھ تو الحمدللہ وہ ہیں ہی ہیں ہماری جو کے وارڈ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں تو ایک ہی وہ ہو گئی چھے یونین کانسل ایسی ہیں یونین کمیٹی ہیں جس کو انہوں نے لے لیا تھا الیکشن کمیشن ہم نے جب شکایت کی کہ نتیجہ بدل رہے ہیں اور چا چر آزار کے ڈیفرنس کے باوجود نتیجہ تبدیل کر رہے ہیں تو انہوں نے چھے اپنے پاس ٹیک اپ کر لی تھی تو وہ سٹیٹ آوے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ چونکہ چیزیں ساری ہماری مکمل ہیں تو امید ہے کہ وہ چھے بھی ہو جائیں گی پھر اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں جو ہم سے سنیچ کی گئیں اس پر بھی ہم نے شکایت کی تھی تو وہ چار پانچ وہ بھی ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سیٹیں اگر واقعی ظاہر سی بات ہے کہ اگر کاغذ ہمارے پاس پورے ہیں اور یہ پورا عمل ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کے لوگ سے مجھے توقع ہے کہ وہ ان کاغذوں کو دیکھ کر انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے تو ہم کمفرٹیبلی بہت آگے ہوں گے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے علاوہ باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے موسٹ آف دی مینڈیٹ قبول کر لیا ہے ہمیشہ ہمیں ایک تاثب یہ دیا جاتے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں کہ کیونکہ الیکشنز میں ریکنگ ہوئی ہے ای سی بی بھی دنیا کی سب سے بری اورگنائزیشنز ہیں الیکشنز بھی برباد ہیں بلک بھی برباد ہے ہر چیز بند گرا دو جلا دو ییس آف کارس ریگولارٹیز ہوں گی کبھی فارم نہیں دیئے گئے مسئلے مسائل ہوں گے جو کہ ہر چیز میں ہوتے ہیں دس پندرہ میں مسئلہ ہے بیس میں مسئلہ ہے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ مسئلے سالو ہوں جو بھی لیگل چینلز ہیں بٹ اوور آل جو پھر مینڈڈ ہے وہی ریفلیکٹ ہو رہا ہے دیکھیں شہداد یہ بات اتنی آسان تو ہے نہیں ویسے پاکستان میں الیکشن جس طرح سے ہوتا ہے یہ کوئی آسان فنومنہ نہیں ہے آپ کہاں سے شروع کریں آپ یہاں سے شروع کریں کہ پاکستان میں لوگ کیا اپنی آزاد مردی سے ووٹ ڈالتے ہیں تو بہت بڑا سوال یا نشان ہے آپ دیاتوں میں دیکھیں کیا ہوتا ہے شہروں میں بھی سرمایہ کی بڑی طاقت ہے یعنی الیکٹبل ہوتے ہیں قومی اور صوبائی انتخابات میں بھی آپ دیکھیں بلدیاتی الیکشن تو کراتا ہی کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے کتنا لڑنا پڑا آخری گھنٹوں تک سازشیں ہو رہی تھیں کہ جناب وہ سی ایم صاحب کے دفتر میں فلاں بیٹھے ہیں فلاں بیٹھے ہیں اس میں جو پریزائڈنگ افسر بھی اور جو کہ الیکشن کو اس دن چلا رہے ہوتے ہیں اور جو آر اوز ہوتے ہیں ریٹرننگ افسر اور ڈی آر اوز جو ڈیسٹرٹ ریٹرننگ افسر یہ سارے کے سارے وہ ہوتے ہیں جو سرویس اس سے لیے جاتے ہیں یہاں ظاہر ہے سندھ حکومت ہے تو سندھ حکومت کے تحت ہیں تو انہوں نے خاص قسم کے لوگ اپنے اس میں رکھے ہوئے تھے تو یہ بھی ایک چیلنج تھا پھر حلقہ بندیاں بھی واقعی ایک چیلنج تھا مطلب آپ یہ سمجھے کہ اگر پیپس پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری سیٹیں جماعت اسلامی سے آگئے ہیں تو اگر ہمارا برابر برابر منڈٹ ہوتا تو ان کی سیٹیں ہونی چاہیے تھیں مثال کے طور پر پیچھتر تو ہماری پچیس اگر دونوں کو برابر منڈٹ ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم کم از کم یہ کیا ہے ورنہ چار اور پانچ پہ بھی ہے کہ اگر وہ چار سیٹیں جیتے ہیں تو ہم ایک سیٹ جیتے ہیں جتنے ووٹوں پہ وہ چار جیت سکتے تھے اتنے ووٹوں پہ ہم ایک جیتے ہیں ہم نے اس چیلنج کو بھی اس لیے قبول کیا کہ یہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہ رہے تھے ہم نے کہا کوئی بات نہیں یہ بھی لڑیں گے وہ لڑے اور اس کے باوجود وہ ان کو ہرا دیا اب بھائی سے کوئی کرنا تھا آپ نے کر لیا ٹھیک ہے لیکن پانچ بج گئے الیکشن ختم ہو گیا اب گنتی شروع ہو نہیں ہے گنتی ہو گئی اس کے بعد ایک ہوتا ہے فارم گیا رہا ایک ہوتا ہے فارم بارہ اس کے نتیجے میں پتا چلتا ہے کہ پہ زائیڈنگ افسر جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے اسٹیشن پہ وہ اپنے سائن اور انگوٹے کے ساتھ آپ کو ان ریزرڈ بنا کے دیتا ہے سارے ایجنٹس کو دے دیتا ہے اپنے پاس رکھ لیتا ہے اب وہ فارم گیارہ نہیں دیں فارم بارہ نہیں دیں جس میں لکھا ہوتا ہے اتنی پرچے آئے تھے اتنے استعمال ہوئے اتنے رہ گئے وہ دے ہی نہیں رہے اب الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں سیکرٹری سے کہہ رہے ہیں اب وہی والی بات ہے یہ ہاں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہنا کہ سب برباد ہو گیا سب تباہ ہو گیا جس نے جو اچھا کام کیا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا الیکشن کمیشن نے آخر میں دم پکڑا اور الیکشن کروائے ہم نے اپریشیٹ کیا الیکشن کمیشن نے فارم گیارہ بارہ نہیں مل رہے تھے اس پر ایکشن لیا چیزیں بھیجیں نوٹیفیکیشنز نکالے کہ ہم کاروائی کریں گے بلاخر بڑی حد تک مل گئے پھر بھی بہت سارے نہیں ملے لیکن بڑی حد تک مل گئے چلو یہ بھی ہم نے اپریشیٹ کر دیا اب بھائی ریزلٹ بھی لے لیا الیکشن بھی لڑ لیا سارے چیلنجز بھی قبول کر دیئے اب ریزلٹ آر او جو ہیں جو ریٹرننگ افسر ہیں ڈسٹرک میں یا چند یو سیوں کے ایک ایک ہوتے ہیں ان کو چاہیے تھا نا کہ ریزلٹ بنا کے دے دیں فارم گیارہ بارہ کے بعد ایک فارم آتا ہے اپ انڈیکس ہے اس میں نتائج تبدیل کرنے لگ گئے پھر ہمیں درنے دینے پڑے ڈسٹرک ویسٹ کے دفتر میں درنہ دے رہے ہیں ملیر میں دے رہے ہیں فرنا کر رہے ہیں تب جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے الیکشن کمیشن نے اب ایک جگہ ہمارے سات ہزار چار سو ووٹ ہیں دوسری نمبر پہ آنے والے کے تین ہزار ہیں تیسری نمبر پہ آنے والے کے دو ہزار ہیں چوتھے نمبر پہ آنے والے کے ایک ہزار چار سو ہیں جو آر او ریزلٹ دے رہا ہے وہ اور ایک ہزار چار سو والا جیت گیا سات ہزار چار سو والا ہار گیا اس پہ تو بات کریں گے نا تو چھے سیٹیں وہ ہو گئیں جب اس سے چھے سیٹیں انہوں نے دیکھا کہ ادھر چلی گئی ہے تو انہوں نے پھر نتیجہ کہا کہ ہم تو ریکاؤنٹنگ کرانا چاہتے ہیں تو آر او کے پاس جب ریکاؤنٹنگ ہوئی تو تھیلے بھی کھلے بھی مل رہے ہیں فارم بھی نہیں مل رہے ہیں ایک عجیب افرہ تفریب پھر ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ بھائی بند کریں اس کو آپ کو اگر ریکاؤنٹنگ کرنی اپنے پاس بلا لیں وہاں جا کے کریں تو یہ ملٹیپل لڑائیاں لڑنے کے بعد بلاخر اس جگہ پہ آ کے پہنچیں اس میں بھی ہم الحمدللہ آگے ہو گئے تو یہ جب ہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ ساری ڈیٹیلز کہنا بہت ضروری ہیں کیونکہ دیکھیں اگر ظاہری بات ہے جب انسان جا کے سارے فارم دیکھے ان سے ریسرچ کریں لوگ کہتے ہیں خود کیوں نہیں ریسرچ کرتے کوئی آپ کا کام ہے آپ کریں گے آپ وہ دیکھیں گے جنرلسٹ کا کام ہے کوئی بھی انٹرنیٹ پر دیکھ نہیں سکتا اب میں دیکھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں دھانڈلی ہوئی ہے دوسری رف پی ٹی آئی کہہ رہا ہے اصل میں تو سب سے آدھا سیٹیں ہماری تھی اور ہمارے ساتھ دھانڈلی ہوئی ہے اور علی زیدی نے تو یہ بھی ٹوئٹ کیا ایک سیڈز پر آپ جیتے ہیں کہ جے آئے کو جتانے کے لیے پی ٹی آئے کے خلاف دھانڈلی ہوئی ہے اب میں سوشل میڈیا پر دو بیان دیکھتا ہوں ٹھیک ہے میں پرسیپشن دیکھتا ہوں پی ٹی آئے کراچی میں بڑی پاپلر تو ہے تو میں ان دونوں میں سے کس پر یقین کروں نہیں میں نے پہلے دن الیکشن سے پہلے لوگ مجھ سے سوال کرتے تھے کہ یار ایسا تو نہیں ہوگا آپ ہار جائیں گے تو کہیں گے دھانڈلی تو میں ان سے یہ کہتا تھا دیکھو اگر صحیح ہوگا تو ہم بالکل اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ مبارک بات دیں گے جیتنے والے کو چاہے جتنا بھی اختلاف غلط ہوگا تو غلط کہیں گے ابھی بھی میں نے آپ کو جو تفصیل بتائی ہے اس میں سے کونسی ایک چیز غلط ہے جو میں غلط بات کہہ رہا ہوں جتنی صحیح کیا انہوں نے اس کی تعریف بھی تو کر رہے ہیں تو یہ تو میں نہیں کہہ رہا کہ الیکشن کمیشن چور ہے ڈاکو ہے قاتل ہے اور مانتے ہی نہیں اور جا جا کے درخواست بھی دوں میں اس کو جب مانتے ہی نہیں ہوں تو پھر درخواست بھی مت دو اتنا سا اگریو ہے جہاں یہ ریگولارٹیز ہیں اس کے جو چینل دیں اس میں آپ پرسو کریں دیکھیں یہ ہمارا کام نہیں ہے پولیٹیکل ورکر کا کام اصولا نہیں ہونا چاہیے اگر الیکشن صحیح ہو رہے ہوں کہ وہ فارم لینے کے لیے لڑ رہا ہو پھر اپنڈکسے لینے کے لیے لڑ رہا ہو فارم تیرہ چودہ کے لیے لڑ رہا ہو پھر ہر جگہ پہ اس کو مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو یہ تو الیکشن میں شفافیت ہونی چاہیے حلقہ بندیاں پروپر ہونی چاہیے لیکن جائیں کہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر ہمارا حق ہے کہ ہم یہ کریں تو ہم پروپر فورم میں جا رہے ہیں نا ہم الیکشن کمیشن میں گئے ہیں ٹریبنل بنا ہے ٹریبنل میں جائیں گے اب ہوا یہ کہ ظاہر ہے پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی شکایت تھی اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ جو مین اسٹریم شہر ہے نا اس میں تو جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی ہے ہمارا تنازعہ ان کے ساتھ ایک دو سیٹوں پہ ہوگا وہ بھی ری کاؤنٹنگ میں چار ووٹ ادھر آگئے دس ووٹ ادھر چلے گئے ایک آدھ دو کے علاوہ کوئی ہمارا ان سے تنازعہ ہی نہیں ہے یہ آپ پارٹی کی تحت پر بولنے کیونکہ پی ٹی آئی اور جماعت کا اس کی وجہ ہے بے کچھ سوشل میڈیا پہ تو یہ پرسیپشن ہے کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں ہماری تھیں حاصل میں پی ٹی آئی میں کون کہہ رہا ہے ہوتا کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں کافی لوگ میر ہیں علی زیدی کی بناہت میر بھی زیادہ ہیں لیڈر بھی زیادہ ہیں دوست بھی زمارے سارے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں علی زیدی کے ساتھ پاس تو ہم گئے تھے ان کی پوری ٹیم بھی موجود تھی اور وہیں پر ہم نے پھر یہ تیہ کیا تھا کہ دو ان کے لوگ دو ہمارے لوگ وہ بیٹھ جائیں اور ہم ایک دوسرے کی مدد کریں آپ کو یاد ہوگا پہلے دوسرے دن تو ہم نے یہ بات اس بات کا اعلان کیا تھا کہ جو ووٹ جس نے ڈالا ہے نا اس ووٹ کا تحفظ ہم کریں گے ٹھیک ہے اور اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی شکایت ہے تو ہمارے پاس آئے ہم جو مدد کر سکیں گے کریں گے تو انصاف اور حق کی بنیاد پر ہم نے پی ٹی آئی نے بھی یہ کہا کہ ہم غیر مشروط جماعت اسلامی کی حمایت کریں گے کیوں کہا تھا انہوں نے اگر اتنی زیادہ وہ جیت رہے تھے تو یہ بات انہیں تین دن بعد کیسے پتا چلی کہ وہ تو ساری سیٹیں جیت رہے تھے دیکھیں ہوا کیا ہے خدا پی ٹی آئی کی جو میٹنگز ہوئیں اس میں ان کے ورکرز نے کہا کہ دیکھیں آپ لوگ پیپلز پارٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے لیکن جماعت اسلامی نے تو جیتا ہے اور پی ٹی آئی کو ہرایا ہے تو یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے نہیں کہ جماعت اسلامی نے دھان لی کی یہ میں نے نہیں کہا وہ ان کی پارٹی میٹنگز میں لوگوں نے کہا جو کچھ تو وائرل بھی ہو گئی جو لوگ کراچی میں نہیں رہتے میں انس کو یہی دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کا میئر کیندیڈٹ کون تھا میں کل خون شہر زمان سے ملا جو میری ذہن میں پی ٹی آئی کیندیڈٹ تھے انہوں نے بولا ہمیں بھی نہیں پتا تھا دو تین آپشن سے ان میں سے بنائیں گے آپ ایک الیکشنز میں جا رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا میئر کیندیڈٹ کون ہوگا پھر آپ بولتے ہیں ہم جیتے ہیں اب مثلا میں آپ کو مثال دوں نورت ناظمباد پہ ایک این اے ٹو ففٹی سکس ہے جس پر دوہزار اٹھارہ میں جو ریزلٹس سے اس میں بہت سویپنگ میجورٹی سے پی ٹی آئی جیتی تھی اور واقعی جیتی تھی میں بھی وہاں سے صوبائی کالیکشن لڑا تھا اور میں نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو لوگوں نے ورڈ ڈالے تھے اسی این اے میں نورت ناظمباد کی جو سیٹیں آتی ہیں میں بھی اس میں سے ایک یونین کمیٹی میں لڑا میرے ووٹ تھے چھہہزار تین سو اڑتیس تو سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی اٹھارہ سو پندرہ پہ ہے اب یہ کلیم کہاں سے بنتا ہے کہ وہ کہیں اچھا چلو میری سیٹ پہ کوئی کہہ سکتا حافظ صاحب کی تو کھموں پہ تصویریں نہیں لیکن میری برابر والی سیٹ پہ اگر چھے ہزار ووٹ سے ایک بندہ جیت رہا ہے اور وہاں بھی دو ہزار ڈائی ہزار پہ پی ٹی آئی ہے اس سے برابر شادمان ٹاؤن اس پہ اگر نو ہزار تریسٹھ ووٹ ہمارے ہیں اور تین ہزار چار سو ووٹ پی ٹی آئی کے ہیں تو بنتا ہے کہ کوئی کہے کہ ہماری سیٹیں ہم سے لے لی گئیں یا پھر آپ آگے چلے جائیں بفر زون بفر زون میں بھی اگر سات سات ہزار ووٹ ہیں سیونڈی کا علاقہ نورت کراچی کا علاقہ جہاں سات ہزار آٹ ہزار چھے ہزار ووٹ لے کر ہم جیت رہے ہیں اور سیکنڈ آنے والا ہم سے آدھے سے بھی کم ہیں تو یہ بات خود پی ٹی آئی کے دوست جانتے ہیں کہ مین اسٹریم شہر میں جماعت اسلامی بہت بڑی طاقت بن کر اوبری ہے اور ہم یہ ہمار کیا بھی پی ٹی آئی بھی پولٹیکل پارٹی ہم بھی پولٹیکل پارٹی ہیں جن جگہوں پہ وہ ہم سے جیتے ہیں ہم نے قبول کیا نا اگر اس میں گڑ بڑ ہوگی تو ہم کیس کر دیں گے تو یہ اسی لیے پھر ہم نے کمیٹی بنائی اور ہم نے کمیٹی بنائی دو لوگ ہمارے دو ان کے ہم نے کہا کہ ہمارے آپس کے تو ایک دو ہی معاملے ہیں اگر پیپرز پارٹی نے ہماری سیٹیں چینی ہیں تو ہم مل کر کیوں نہ لڑیں کسی کے پاس فارم ہے کسی کے پاس نہیں ہے پھر ہم نے ظاہرے ایک ہفتہ انتظار کیا پھر ساتھی ان کے نہیں پہنچے تو ہم نے پھر ان کو خطوت بھی لکھا ہماری کمیٹی کے لوگوں نے پھر وہ آئے انہوں نے کہا چالیس سیٹیں ایسی ہیں کہ جس پر ہمیں اعتراض ہیں ہم نے کہا بھئی ایسا کر رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں فارم مانگوا ہے ظاہر ہے وہ فارم پھر نہیں جمع ہو سکے وہ کمیٹی اس طرح فنکشن نہیں کر سکی لیکن ہمارا اچھا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے اسی دوران میں پھر الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی نے شکایت کی ہم نے بھی کی پھر اس کے بعد دیکھا تھی کہ پی پس پارٹی نے بھی کر دی انہوں نے بھی نو سیٹیں کہا کہ ہم چاہتے ہیں تو اس طرح اب اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ نمبر ون پہ جماعت اسلامی آ گئی ہے اب تک کی پوزیشن کے مطابق ایٹی تری اور ایٹی ون پہ ہے پی پس پارٹی تھرٹی فور پہ اب آ گئی ہے پی ٹی آئی جو جو سیٹیں باقی پچیس سیٹیں ایسی ہیں جو الیکشن کمیشن نے اپنے پاس لے کر انکوائری کر رہی ہے اب جو جو ایک ایک سیٹ نکلتی جائے گی تو پوزیشن اور واضح ہو جائے گی گیارہ سیٹوں پہ زمدین دخواب ہونا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں الحمدللہ ہم بہت آگے ہیں میں الیکشن کی رات الیکشن سے ایک دن بعد میری آپ کی کچن کیابنٹ میں ایک چوڑیا نے بتایا کہ پی ٹی آئی اور جی آئی ساتھ جائیں گے میئر کانڈریڈ پہ میں نے آگے بول دیا پھر میں نے ٹی وی چلایا تو آپ سعید غنی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو یہ کیا ہوا نہیں سعید غنی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ شکایت ہمیں ان سے تھی کہ آپ ہمارے نتیجے تبدیل نہ کریں اور جگہ جگہ دھرنے شروع ہو گئے تھے اور یہ تک ہو گیا تھا کہ پھر انتظامیار اب تک کر رہی تھی میں نے ان سے کہا کہ ایسے تو نہیں کام چلے گا آپ ہمارا نتیجہ تو دیں ہم تو آپ سے نہیں لڑ رہے آپ کے منڈیٹ کا ہم اعترام کرتے ہیں آپ ہمارے منڈیٹ کا اعترام کریں اس پر سی ایم صاحب نے مجھے کال کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس مسئلے کو ریزولف کر لیں میں نے کہا ریزولف کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب آپ پہلے نتیجہ نہیں دے رہے تھے اب آپ ریکاؤنٹنگ کے نام پر ہم سے یوسی ہیں لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ سے کارڈینیٹ کرتے ہیں تو سعید غنی صاحب اور وہ آئے تھے ہمارے پاس شیخ صاحب امتیاز شیخ صاحب نجمی عالم صاحب اچھی طرح بات ہوئی یہ بات جب شروع ہونے لگی کہ آئندہ کیا کرنا ہے تو میں نے یہی کہا کہ ابھی تو نتیجہ ٹھیک کریں پھر بیٹھ کے بات کریں گے ابھی تو ہر چیز قبل از وقت ہے تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو فون کر کے کہا کہ یہ بھی ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں آر او کو نہ دیں جو بھی ہونا ہے الیکشن کمیشن میں ہونا ہے تو یہ انہوں نے اچھا کیا میں نے اس کو تسلیم کیا تو اتنی بات تھی ان کے ساتھ اس کے اگلے دن پھر ایک دن چھوڑ کر پھر ہم پی ٹی آئی کے دوستوں کے پاس گئے ہم نے اصل میں یہ بھی ذہن بنایا ہے کہ سب سے پہلے تو نتیجہ ٹھیک کریں وہ آ جائے گا تو پھر کسی سے بات ہوگی دوسری بات یہ کہ ہمارے یہ بات سب کو پتا ہے پی پس پارٹی کو بھی پتا ہے پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے اور جماعت اسلامی اور کراچی کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ میر تو جماعت اسلامی کئی بنے گا پوزیشن ہماری ایسی ہے آپ کے بارے میں جس طرح بات ہی کی گئی ان بی لیڈرز کی بات نہیں کر رہا میں پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی بات کر رہا ہوں فالورز کی بات کر رہا ہوں لیڈرز کی میں افیشل بات نہیں کر رہا جس میں آپ کو برا بھلا بھی کہا گیا تو کیا کچھ تھا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ساتھ ہوں گے اور پی ٹی آئی کے میر بھی آپ کینڈیڈٹ ہوں گے اور پھر دھوکہ دے کر پی 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 کے ساتھ گئے ہیں کیونکہ یہ پرسیپشن نہیں کیا دیا جا رہا تھا نہیں دھوکے کی اس میں بات کیا ہے نہ پی ٹی آئی سے کوئی اگریمنٹ ہے نہ پی پس پارٹی سے کوئی اگریمنٹ ہے ٹھیک ہے نا یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے الیکشن ہے اب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج سے کوئی تین چار پانچ سال پہلے کی بات ہے ایک سادس سنجرانی صاحب ہے نا اس میں چیئرمن سینٹ کے اور سلیم مانڈوی والا تھے وائس چیئرمن یہ پی پس پارٹی کے باقاعدہ ہیں سنجرانی صاحب کو پروپوز کیا تھا زرداری صاحب نے پروپوز تو کسی اور نہیں کیا تھا چلیں جیسے ہمارے گورنر صاحب کو پروپوز کیا تھا ایمکیوں نے تو اب وہ مانڈوی والا صاحب تو پی پس پارٹی کے ہیں نا ان کو جس نے بھی پروپوز کیا ہے تو پی پس پارٹی کے نا اور ان دونوں کے لیے محنت کس نے کی تھی جیتنے کے لیے پی ٹی آئی نے اور پی پس پارٹی نے مل کر اور آپ کو یاد ہے ایک صاحب کو بھیجا گیا تھا ہے بلوچستان میں بریف کیس دے کر جو ایم پی اے خریب نے تھے تو یہ دونوں کام مل کر کس نے کیے تھے پی ٹی آئی نے اور پی پس پارٹی نے اور دونوں نے مل کر اپنا چیرمن اور وائس چیرمن منتخب کروایا تھا اچھا یہ باتیں کسی کو یاد ہوتی بھی ہیں تو وہ ادھر سے نگل جاتے ہیں ادھر سے نگل جاتے ہیں آرمی چیف صاحب کی ایکسینشن ہوئی تھی باجوا صاحب کی اس ایکسینشن میں ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ان کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے سارے دوست سارے دشمن دوست بن گئے تھے سوائے جماعت اسلامی کے ٹھیک ہے نا وہ یاد نہیں آیا ان کو شراب کی حرمت کا ایک بل آیا اور کس نے ایک ہندو رکن نے پیش کیا کہ یار یہ ہمارا نام لے کر تم لوگ شراب کو جائز کیسے قرار دے رہے ہو سارے پی ٹی پل آتے ہو اور پارلیمنٹ لوجس سے چیزیں نکلتی ہیں فلائیں یہ سب بند کرو تو پی ٹی آئی پیپس پارٹی نون لیگ یہ سب ایک ہو گئے امکیم اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس بلکو جو ہے نا دیفر کرو دیفر کرو اس کے کمیٹی کے پاس بھیج دو اور وہ آج تک کچھ نہیں ہوا سوائے جماعت اسلامی کے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ میئر بن گئے تو شراب کراچی میں ختم سار میں تو کچھ جو کہہ رہا ہوں نا وہ سمجھنے کی کوشش کریں نہیں آپ نے آئیڈیا تو یہی دیئے ہیں شراب اس کے تحت آتی نہیں ہے اور ہمارے میر کے تحت تو بالکل ہی نہیں آتی چلیں میرا ووڈ مل گیا پھر آپ میں واپس لے رہا تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سب اپنے مفادات کے خاطر جس میں قوم کا کوئی بھلا نہیں ہوتا صرف پارٹیوں کا بھلا ہوتا ہے اس میں جب ایک ہوتے ہیں تو یہ دوسری پارٹیوں کو حق دیں کہ وہ کسی سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں شہر کے خاطر شہر کی ترقی کے خاطر میرے خیال سے سب سے بہترین چیز جو کراچی کے لیے ہوگی اگر میں دیکھوں پریس کانفنس ہو رہا ہے ساری پارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور بولیں ہم سب بگری کرتے ہیں کہ حافظہ ہمارے میرے I think this would be phenomenal for کراچی سر exactly ہم نے یہی کوشش کی ہے یہ جو ہم پیپس پارٹی سے بھی بات کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ابھی تو ہم نے نتیجے بھی بات کی لیکن ساتھ میں یہ کہا ہماری کوشش یہ ہے کہ کنسنسز ہو جائے پھر میں نون لکھ کے پاس بھی گیا پھر ہم جی آئی کے پاس بھی میں ٹی ایل پی کے پاس بھی گیا ایک سیٹ اپ ٹی ایل پی کی تین سیٹیں جی آئی کی سات سیٹیں نون لکھ کی لیکن میں سب کے پاس گیا بلکہ میں نون لکھ کے شاہ و معشاہ صاحب ہیں ان سے کہا کہ آپ بزرگ ہیں آپ ذرا سا اس تاسکل لے لیں کہ کنسنسز میر بن جائے دیکھیں میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میر تو جماعت اسلامی کئی بنے گا نا سیدھی بات ہے پیوز پارٹی اگر اپنی اکثریت زبردستی بڑا بھی لے تو کیا وہ میر بنانے کے قابل ہے نہیں ہے نا اب پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں اگر فواد چودری صاحب نے گرفتاری سے ڈیڑے دن پہلے یہ بات کہی کہ جماعت اسلامی کا ہم میر نہیں بنانے دیں گے ایک ٹی وی شو میں تو اس لیے کہ جماعت اسلامی کا پتہ نہیں چلتا اور یوں ہیں انہوں نے کئی طرح کی باتیں ہمارے اوپر کر دیں تو مجھ سے پھر پوچھا اگلے دن تو میں نے کہا فواد چودری صاحب جیسے جو گفتگو فرمانے والے ہیں اگر خان صاحب کے آج کا حالات دیں گے تو اس میں ان تاریخی لوگوں میں ان کا نام بھی آئے گا جس کی وجہ سے خان صاحب ان حالات کا شکار ہوتے ہیں تو اتنی سیریس نہیں لیا کہنے گا نہیں وہ تو پارٹی کے ترجمان ہیں آپ بتائیں کیا ہیں میں نے کہا بس سیری بات ہے کہ جماعت اسلامی کا مہر نہیں بنے گا تو کیا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا مہر بنانا شاہتی ہے سیری بات ہے نا اگر آپ جماعت اسلامی کا مہر آپ کو پسند نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ کو پیپلز پارٹی کا مہر پسند دے کر اچھی کے لیے تو آپ جائیے خوشی سے مجھے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے اتنی زبردست اپوزیشن ہوگی کام زبردست ہو جائے گا لیکن اب پی ٹی آئی کے دوست بھی میں سمجھتا ہوں ان کے ہاں بھی ایک ڈیفرنس اوپینین تو ہر پارٹی میں ہوتا ہے لیکن ان کے ہاں بھی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ جماعت اسلامی کا مہری بنے گا تو جب بنے گا تو بھائی کراچی کے لوگوں کی خاطر اتفاق کر لو چلو پیپلز پارٹی پہ اتفاق نہیں کرو جماعت اسلامی پہ کر لو نا مہر پہ کر لو ڈپٹی مہر پہ نہیں کرو تو اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ ڈیولپمنٹ ہوگی سب کا بھلا ہو جائے گا اب تیسری بات کیا ہے یہ سب ہو جائے گا تو پھر ہی فیصلہ ہوگا پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر فیصلہ ہمارا ہوگا جس کی اکثریت وہ فیصلہ کرے گی وہ پارٹی تو فیصلہ نہیں کرے گی جس کی اکثریت نہیں ہے سیدھی بات ہے ہم نے مان لیا آپ میر ہیں اب میں نے سن لیا آپ کی ساری باتیں تو ہم اچھے ہیں ہم بہتر کریں گے وہ تو ہمیں پتہ ہے تو اب کوشش کرتے ہیں روڈ مائپ کیونکہ اب پھر وہ چیزیں ہم باتیں کریں کہ آپ جب اگلے سال آئیں تو بولیں پچھل سال یہ بولا تھا یہ بولا تھا یہ بولا تھا یہ کس اس پر ہے برٹسنز شراب کا تھوڑا ذکر آ گیا تھا ایک خچہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ you know there's certain kind of culture that کراچی has وہ اگر جماعت آ گئی تو وہ ان سے چھین لیا جائے گا آپ سے میں نے پہلے بھی اسے کراچی کا کلچر کیا ہے نہیں دیکھیں کانسٹس تو ہو رہے ہیں وہ جو ایک نائٹ لائف ہے کانسٹس ہیں وینیوز ہو رہے ہیں لوگ ملتے ملتے ہیں کراچی کے کلچر میں بہت کچھ ہے کراچی کلچر میں ادب ہے ثقافت ہے لیبریریاں ہیں آرٹ ان کلچر ہے مسجدوں کا آباد ہونا ہے سب سے ادھا مسجدوں میں آبادی کراچی میں ہوتی ہے اس کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اعتقافی نوجوان سب سے ادھا کراچی میں کرتے ہیں میں اس پیسویک ہو کہ آپ سے پوچھوں گا تو اس لیے اب ہم اس پر بات کریں کہ جو ایک بلدیاتی اداروں کے ڈومین میں چیز آتی ہے یا ڈومین میں ہونی چاہیے اس پر پفتگو کریں میں نے آخری دفعہ جب آپ سے پوچھا تھا کہ جی جماعت ایک طرف کانسٹ کے اگنس پروٹیسٹ کرتی ہے کے پی میں دوسری طرف یہاں کراچی میں ریپ سوم بھی آ رہا ہے آپ کا ایک طرف کہہ رہی ہے یہ چیز اسلام کے خلاف ہے تو کے پی اور کراچی میں اسلام الگ الگ تو نہیں ہے تو اگر ایک چیز اسلام کے خلاف ہے تو وہ کراچی میں کیسے ہے آپ نے جو سوال کیا تھا وہ سائیکلنگ کے کوئی پروگرام تھا اس کے حوالے سے کیا تھا اس پر میں نے کہا تھا کہ قبائلی علاقوں میں مجھے کوئی این پی کا آدمی جو کلیم ہی نہیں کرتا جماعت تو کہہ رہی ہے اسلام کے خلاف ہے جی جی سر آپ مجھے کسی قبائلی این پی کے آدمی سے یہ بات کہلوا دیں کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ قبائل میں لڑکیوں کی سائیکلنگ کا مقابلہ ہوگا باقی تو آپ چھوڑ دیں پیپلز پارٹی سے کہلوا دیں آپ جی یو آئی سے تو چلو مذہبی جماعت ہوگی وہ کہہ دے گا جماعت اسلامی کو آپ کہیں گے وہ مذہبی دینی جماعتیں وہ کہہ دے گی کلچر کا مسئلہ ہے وہاں پر حالانکہ موٹر سائیکل چلانا سائیکل چلانا کسی لڑکی کا اگر وہ اسلام کے دائرے میں تمیز تہذیب کے دائرے میں چلا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن چاہے وہ کراچی میں چلا ہے کہیں بھی چلا ہے لیکن ہر جگہ کے اپنے کلچر کی ریسپیکٹ ہوتی ہے اور دنیا بھر میں کی جاتی ہے ابھی آپ نے دیکھا قطر میں ورلڈ کپ ہوا اس ورلڈ کپ میں اس کو میسی کو پنایا تھا نا وہ چوہا تو کتنا شور مچا رہے تھے ویسٹ کے بہت سارے لوگ کہ انہوں نے عربی چوہا کیوں پر ارے بھائی ان کا کلچر ہے وہ اس کا اسلام سے غیر اسلام سے کیا تعلق ہے ای اگری ویتیو ایوی انہوں نے شور کیا تھا بٹ تہنگ ہے کہ وہ کلچر پہ جس طرح آپ ڈیبیٹ کرے ون ہنڈر پرسنٹ ای تنگ لوگوں کو جو مسئلہ شراب کو حلال کرنا ہے مسئلہ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کیا کرنا ہے بتایں آپ پرسنل پوچھ رہے ہیں یا ملک کے لئے پوچھ رہے ہیں کیونکہ دو الگ الگ جواب ہیں اس کے سر دیکھو جس کو اللہ دیکھیں بات سنے ایک اصول یاد رکھیں پاکستان جو ہے نا اس کا جو کانسٹیوشن ہے نا کانسٹیوشن سے تو آگے کوئی نہیں جاتا نا بلکل اس کانسٹیوشن میں ایک بات بہت واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ قرآن اور سنت کے برخلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی اچھا جو آدمی اس کو نہیں مانتا وہ دینی حوالے سے تو ایک الگ مسئلہ ہے وہ تو اس کو شریعت کے حوالے سے اس کے اوپر بات ہوگی لیکن کسی بھی ملک کے کانسٹیوشن کا جو منکر ہوتا ہے وہ اس ملک کے اس ریاست کا باغی ہوتا ہے اگر آپ اگر آپ اس بات پر قائم ہیں تو جماعت اسلامی جو بھی چیزیں کانسٹیوشنلی ہو رہی ہیں اور سڑکوں پر آکے کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے تو وہ غلط کرتی ہیں کیونکہ اگر کانسٹیوشن اللہ کر رہے ہیں تو وہ اسلام میں کانسٹیوشن اللہ کرتا ہے تو اس میں اسلام کی اجازت ہے ہمارا کانسٹیوشن باہ ان لارج جو ہے نا اس میں جو اختلافی چیزیں دوچاری ہیں باہ ان لارج وہ بلکل ٹھیک ہے وہ پریکٹس نہیں ہوتا اصل میں وہ پریکٹس ہو رہا ہوتا تو نہ ملک ٹوٹتا نہ آج یہ حالات ہو نہیں بھی ہو رہا لیٹس اگر پریکٹس نہیں بھی ہو رہا تو ایک پولیس ٹیشن آپ جا کے ایف آئی آر کر دیں بردی تیسے سر کراچی میں عورت مارچ ہوتی ہے ہر ساتھ ٹھیک ہے اسلامباد میں ابھی پچھلے سال پچھلے کچھ سالوں سے جب سے عورت مارچ ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک ہیا مارچ کی جاتی ہے کہ یہ نہ ہو ہیا مارچ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہو بالکل ہو عورت مارچ والے بولیں ہیا مارچ ہو ہیا مارچ والے بولیں عورت مارچ ہو دونوں ساتھ ساتھ ہوں دونوں جائیں باتیں کریں پھر واپس آئیں ملیں یہ یہ میرا ایک ویجن ہے پاکستان کا بات سنیں ہمارے جتنے آپ نے دیکھا ہماری کیمپین بھی اور کیمپین سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی جماعت اسلامی انکلوزیف ہے سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اس کے بارے میں یہ پرسپشن بنا دینا کہ جناب وہ بلکل ہی ایسی پارٹی ہے جس سے کوئی بات ہی نہیں کر سکتا گفتگوی نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے اور ہمارے اسٹیج پہ بھی ہمارے پروگرامز میں بھی ہر واک آف لائف کے لوگ آتے ہیں اور ہم ان کی رسپیک کرتے ہیں وہ ہماری رسپیک کرتے ہیں اور اختلاف ہونے کے باوجود اختلاف ہونے کے باوجود چونکہ ابھی دیکھیں نا ہم کون ہیں ہم تو ایک پارٹی ہیں نا جو سٹرگل کر رہے ہیں تو اختلاف ہونے کے باوجود آپ مشترکات کے اوپر کومن ایشیوز کے اوپر ساتھ چلتے ہیں ہمارے ملک میں جو ہے نا بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے ملک کا مسئلہ جاگرداری ہے ہمارے ملک کا مسئلہ سرمایہ کی طاقت سے لوگوں کو غلام بنانا ہے ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھوک ہے یہاں معیشت تباہ ہے ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی آگے بڑھنے کے لئے غریب کے لئے تعلیم الگ ہے امیر کے لئے تعلیم الگ ہے تو ہم ان کومن ایشیوز کے اوپر زندگی کے ہر طبقے کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں اور سب کا انپوٹ لے سکتے ہیں سب کے ساتھ مل کر چل سکتے ہیں سرد دیکھیں کراچی یہ جو پوٹچاس ہے یہ صرف ہمارے لوگ نہیں سنیں گے آپ کی لوگ بھی سنیں گے اکثر ایسا ہوتا ہے جس طرح پیٹی ہے کہ بھائی کبھی ابھی ناراض ہو جاتے ہیں ہم جب سپورٹر کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ یار عمران خانی کے وہ سپورٹر بہت سارے ہیں تو اگر آپ کا لیڈر آ کر بولے کہ یار یہ مت کرو عورتوں کو گالیاں مت دو تو وہ سپورٹر بھی فالو کرتے ہیں آپ نہیں کرتے ہوں گے لیکن اگر کوئی جماعت کا فالوئر ہے کوئی ینگ ہے جو خصہ ہے وہ عورت مارچ ہو رہی اس کو پتھر مارتا ہے آپ کا یہ کہنا میں کوئی بھی پروگرام کرتا ہے مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں آپ آپ کونسٹیوشن کے اگنسٹ نہیں جائیں بس تو عورت مارچ کراچی عورت مارچ میں پچاس ہزار عورت مارچ کریں لیکن اگر آپ اس میں وہ ایجنڈا بنانے کی کوشش کریں جس کا ہمارے آئین سے قانون سے اور ریاست ریاست جو ہمارا کونسٹیوشن ہوتا ہے وہ ریاست اور حکومت اور عوام اور مقننہ اور عدلیہ جو اس کے ستون ہوتے ہیں ان سب کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر کوئی آپ کا ایجنڈا ایسا ہے جو اس کے خلاف پڑتا ہے تو اس کی تو مخالفت تو کی جائے گی پتھر ہم پھر بھی نہیں ماریں گے کوئی ہے اور عورت مارچ کا کوئی ایجنڈا جو آپ کو لگتا ہے خلاف ہے نہیں عورت مارچ میں اگر یہ دیکھیں مجھے تو آج تک عورت مارچ کے ایجنڈے میں آج تک یہ نہیں نظر آیا جو لوگ وہ علا عورت مارچ کرتے ہیں جس کی نشاندہ ہی آپ کر رہے ہیں جس میں انہوں نے کبھی یہ کہا ہو کہ کراچی میں اور پورے پاکستان میں ملینز کی تعداد میں ایسی عورتیں ہیں جو ٹھیکے داری نظام کے تحت ملازمتیں کرتی ہیں کبھی آپ نے سنا یہ بات وہ ان کا سنٹرل ٹینٹی یہ ہے اور اگر ہوا تو آپ تسلیم کریں گے کہ یہ غلط ہے نہیں اگر ہوا تو میں مانوں گا سوشلزم کی جو بات ہے وہ تم کا سنٹرل اس میں حصہ ہے سوشلزم کا ایس نہیں پتائیں ان لوگوں کو میں اب بتا رہا ہوں آپ کو میں مجھے معلوم ہے نا سیر مجھے معلوم ہے میں جانتا ہوں سب لوگوں کو جو سوشلزت تھے ان کو بھی جانتے ہیں ان سے بھی انٹریک کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں مزا آتا ہے جو ٹرو سوشلزت تھے تو وہی تو ہیں اگر ہم عورت مارچ کے اگر ہم نے کبھی عورت مارچ کیا آپ مجھے بتائیں جس زمانے میں سوشلزم اپنے عروج پر تھا سر عورت مارچ کی کس آرگنائزر سے آپ کو آرے بھائی ہمارا عورت مارچ آپ کو نظر نہیں آتا آٹھ مارچ کو صبح گیارہ بجے پریس کلب پہ ہم نے عورت مارچ کیا پچھلے سال کیا اس سے پچھلے سال کیا سر یہی تو مسئلہ ہے لوگوں کہ ہمارے طریقے سے ہوگا تو ٹھیک ہے کوئی اور کرے گا میں کہہ رہا ہوں کانسٹیٹویشن کے تحت جو بھی کرے گا قبول ہے اب آپ کانسٹیٹویشن کو نہیں مانتے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا نہیں وہ تو کانسٹیٹویشن اچھا ہم اس میں پھنسی گئے ہیں نہیں نہیں مجھے بتائیں نہیں نہیں اب آپ بتائیں ابھی تو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے پاکستان کے کانسٹیٹویشن کے فریم ورک میں جو رہے گا اس کو قبول کریں گے جو نہیں رہے گا اس کی مخالفت کریں گے پتر اس کو بھی نہیں ماریں گے چلیں یہ گارنٹی تو اختلاف کرنے کا حق تو دیتے ہیں جب آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو میں آپ سے کر سکتا ہوں میں صرف کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا آڈینز کے لیے کہ اختلاف آپ کا ہے عورت مار سے میرے بھائی میں نے آپ کو کب کہا اگر عورت ایجنڈا ہے عورت کے ساتھ ہونے والی نائنصافی ایجنڈا ہے ایون خاندانوں میں اگر نائنصافی ہوتی ہے وراست کے حق کے لیے تو آج تک میں نے کسی کا نعرانی دیکھا اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ عورت کو وراست میں حق ملنا چاہیے اور میں آپ کو یہ بات صحیح بات بتاؤں کہ کیا دنیا دار لوگ اور کیا دیندار لوگ بڑی تعداد عورتوں کو وراست میں حصہ نہیں دیتی اور اس بات کہنے میں مجھے کوئی باق نہیں ہے بڑے بڑے دیندار لوگ عورتوں کو اور بچیوں کو اور بہنوں کو وراست میں حصہ نہیں دیتے کہتے ہیں کہ ہم نے دے تو دیا جائز اور بھائی وراست وراست ہے جائز جائز ہے کیا بیٹی اور بہن سے بھی کیا ناپ تول کے لوگ ہیں کہ کیونکہ میں نے یہ دے دیا تو میں یہ نہیں دوں گا یہ تو نہیں ہوتا نا اسی طرح سے اگر ایشو یہ ہے کہ ورکنگ ویمن کے ساتھ ہریسمنٹ ہو رہا ہے تو یہ میرا ایشو ہے یہ آپ کا ایشو ہے یہ کسی اورگنائزر کا ایشو نہیں ہے اگر کوئی بات کرتا ہے کومن ایجنڈا ہے ہم تسلیم کرتے ہیں ہم مل کر کام بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن صرف اس کو سیمبولک بنا لینا کسی ایک خاص قسم کی چیز کے لیے وہ میں اس کا صحیح نہیں سمجھتا ابھی ہم آٹھ مارچ کو انشاءاللہ آپ کو سرپرائز دیں گے ویمن ایمپارمنٹ کا ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہوگا لیکن اس کو بھی لوگ تسلیم کریں کہ اگر وہ پروگرام جو بھی کرے اگر ویمن ایمپارمنٹ کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کے روزگار کے لیے تو اس کو سب کو تسلیم کرنا چاہیے اس کو بھی عورت مارچ قرار دینا چاہیے سر بلکل ہم قرار دیں گے ہم تسلیم بھی کریں گے اور میں درخواست بھی آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ سے جو بھی جماعت جو بھی یہ پروگرامز ریزائن کرے اس میں بولیں عورتیں کیونکہ اکثر میں نے دیکھا حیاء مارچ پہ بھی مرد بول رہے ہوتے ہیں عورتیں سن رہی ہوتے ہیں وقت آگیا ہے کہ عورتیں بولیں آپ کیوں اتنا مارجنلائز کر رہے ہیں کیا عورتوں کے پروگرام میں مرد نہیں بول سکتے مرد ہر روز تو بول رہے ہوتے ہیں ہر جگہ تو بول رہے ہوتے ہیں آپ دونوں اور میں ہماری عورتیں تو اسمبلی میں ہوتی ہیں انشاءاللہ ہوتی ہیں نا ابھی دیکھیں یہ کتنی ہیں دو سو چھالیس 246 سیٹس ہیں نا تو اس کی 81 سیٹس جو ہیں خواتین کیوں گی تو ہماری بھی اگر سو کے قریب ہماری اس سے کچھ زیادہ ہوتی ہیں تو 33 خواتین ہماری آپ دیکھئے گا جا کر اسمبلی میں جو ہاؤس ہوگا اس کا بلدیہ کا اس میں بٹھیں گی the fact that آپ نے بول دیا کہ عورتیں اور لڑکیں بائیک چلائیں کراچی میں working women کریں it's reassuring کیا مسئلہ ہے لوگوں کو ان چیزوں میں مسئلہ مسائل چلتے ہیں mayor آپ بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے تو یہ بات تو آپ سے اکثر پوچھی جاتی ہے کہ آپ وسیم اکثر کی طرح یہ تو نہیں بولیں گے کہ میرے پاس بھی کوئی اختیار تھے میرے پاس اختیار تو میں کچھ کر نہیں سکا تو اس کے بجائے ہم ایک basic level پر لوگوں کو سمجھا دیں کہ mayor ہوتا کیا ہے کیونکہ ہمیں M&A mayor UC ان کا فرق بھی نہیں پاتا تو ایک mayor کا specific duty کیا ہوتی ہے جو ہونی چاہیے ideally جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ پورا شہر اس کے ماتحت ہونا چاہیے اس کا infrastructure اس کی transport اس کا پانی اس کی بجلی اس کا gas even بعض جگہوں پر police بھی اس کے ماتحت ہوتی ہے یہ تو ideal ہے لیکن اس ideal کی طرف ہماری political parties especially جو اپنے آپ کو so called democratic party کہتی ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں چاہتی ہیں کہ empowerment کریں پہلا میں اس بات کی جواب دے دوں آپ کو کہ پہ پچھلے میر نے اگر یہ کہا کہ میں اس لیے کام نہیں کر سکا کہ میر پاس اختیار نہیں تھا تو میں پہلے بھی یہ کہتا تھا آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اختیار سے زیادہ کام کریں گے ٹھیک ہے اور باقی اختیار کے لیے لڑیں گے یہ روئیں گے نہیں کہ جو ہم کر سکتے وہ تو کریں نا اگر وہ بھی وہ کر رہے ہوتے تو پوری قوم ان کا ساتھ دیتی انہوں نے وہ بھی نہیں کیا جب وہ کر سکتے تھے تو ہم میں اور ان میں یہ فرق ہوگا جب کراچی کے لوگ یہ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو اختیار ان کا ہے اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں تو یقیناً باقی اختیار کے لیے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ میرا وعدہ پہلے بھی تھا آج بھی کھڑا ہوں انشاءاللہ اور چار سال بعد بھی روئیں گے دوئیں گے نہیں اپنی کارکردگی بتائیں گے یہ کر سکتے تھے یہ ہم نے کیا ہے یہ ہمیں نہیں دیا گیا اس کے لیے ہم لڑتے رہے اب ہمیں اتنا امپاور کرے ہیں کہ ہم ان سے یہ بھی چھین لیں یہ والی بات ہے نا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اب یونین کانسل ہے یونین کامیٹی ہے اس کے اپنے فنکشنز ہوتے ہیں اس میں اس کا ایک امبلہ ہوتا ہے وہ صفحہ سترائی کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے چھوٹی موٹی پرمیشن ہی بھی دے رہا ہوتا ہے پارکوں کا بھی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے لیکن پارک وغیرہ زیادہ تر ڈومین میں ہوتے ہیں ٹاؤنز کے تو یونین کامیٹی کے بعد ٹاؤنز ہیں جو پچیس میں پورے کراچی میں ان میں زیادہ تر ان کی جو کچھرے کے نظام کو ارگنائز کرنا ان کی ذمہ داری ہوگی اور اسی طرح سے وہ بہت سارے پراپرٹی کا ٹیکس ان کے پاس آئے گا بہت ساری چیزوں کے ٹیکس ان کے پاس بھی آئیں گے اور وہ صفائی سترائی کا نظام بھی بنائیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اسٹیشن سے جو گاربیج سینٹرز ہوتے ہیں اسٹیشن ہوتے ہیں ان تک لے جانا اور وہاں سے پھر بھار لے جانے کا انتظام کریں گے عمومی طور پر شہر کی صفائی سترائی کا نظام ٹاؤنز کے تحت چلے گا پارک کا نظام ٹاؤنز کے تحت چلے گا اور سٹی کے تحت سڑکیں ہوتی ہیں وہ بننی چاہیئے مثال کے تو پر بارش سے پہلے برساتی نالوں کا مسئلہ آتا ہے کروڑوں روپے اس کے پر الوکیٹ ہوتے ہیں لیکن وہ پیسے اس میں خرچ نہیں ہوتے انشاءاللہ تعالی یہ تو ہم کر سکتے ہیں یہ ہم کریں گے ضرور کریں گے کہ برساتی نالوں کی صفائی تو ایماندارانہ طریقے سے ہو جائے کہ ساری غلازت اور کچرہ بھارا جاتا ہے وہ سب ہی ڈوب جاتے ہیں اور گندگی کا شکار ہو جاتے ہیں یہ کام ہم کریں گے شہر کو موٹربل بنانے کا کام کریں گے کہ اب فوری طور پر بڑی سڑکیں نہیں بن سکتیں تو کم از کم ایسا پیچ ورک ہو جائے جو اگلے ہفتے ادھڑنا جائے کہ کوئی ایک صحافی ہاتھ میں اٹھا لے سڑک کو یہ نہ کریں تو ایمانداری کے ساتھ جتنا کام ہو سکتا ہے کریں مجھے پتا ہے کہ کسی ایک میئر کے آنے کے نتیجے میں ایسا تھوڑی ہوگا کہ ساری بیورکرسی اور سارے لوگ جو ابھی کھانچوں کا نظام چل رہا ہے وہ سارے شریف لوگ ہو جائیں گے لیکن گریجویلی چیزیں بہتر ہوتی ہیں ہم نے کر کے دکھایا تھا پہلے پچھلے سیشن میں میں اگر سپیسیفکلی میں آن سے پوچھوں آپ نے بولا نالے ہم صاف کریں گے گجن نالے پہ جو ہوا پی ٹی ایوی بڑ پراؤلی کہتی کہ ہم نے کروایا پی بی کہتی ہم نے کروایا لیکن جو ہوا جو گجن نالے کے بچارے رہنے والے تھے ان پر ظلم ہوا ان کے گھر توڑے گئے ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نالے چوک ہوتے ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں وہاں ایمار تک بن رہے ہیں یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ پانی کہاں سے آئے گا ان کو چیزیں کہاں سے ملیں گی وہ بھلے ٹینکروں کے تھرو آئے امیروں کے لیے سب ریسورسز آویلیبل ہیں اگر کل کو پتا چلا ہے ایمار کی وجہ سے نالہ چوکر ہے ایمار نہیں ٹوٹے گا تو گجن نالے کے جو غریب لوگ ہیں وہ تو بڑے پراؤڈلی بتا دیں کہ ہم نے نالہ صاف گیا گجن نالے پہ جب یہ ہوا تھا نا آپ کی پوزیشن کیا ہے ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے اس کے پر احتجاج کیا تھا صرف ایک پارٹی تھی ٹھیک ہے اور ہمیں بہت ساری جگہوں سے پریشر آیا تھا آپ کو احتجاج کرتا پتا ہے نا کوئی پر اور ہم نے اس پریشر کو برداش کیا اور ہم نے ان سے کہا کہ دیکھو ہم نہ کسی سے تصادم چاہتے ہیں نہ ہم کام کو روکنا چاہتے ہیں گجر نالہ بنے یا اورنگی نالہ بنے اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس کے زد میں آ رہے ہیں آپ ان کا سروے کریں جو لیزڈ لوگ ہیں ان کے لیے الگ چیز ہوتی ہے جو ان لیزڈ ہوتے ہیں ان کے لیے الگ چیز ہوتی ہے کمپنسیشن آپ انہیں دیں آلٹرنیٹ ان کو دیں ان کو اٹھا دیں بہرحال ہماری اس ایفرٹ کے نتیجے میں یہ ضرور ہوا تھا کہ کچھ کمپنسیشن ان کو دی گئی دو تین قسطوں میں ابھی شاید ایک قسط اس کی رہتی ہے شروع سے تھی کہ اس ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے نا لیکن نہیں دی جاتی تھی نا پہلے آپ کو میں ایک اور بات دوں کہ لیاری ایکسپریس وے میں لیاری ایکسپریس وے جب بن رہا تھا تو نعمتاللہ خان صاحب سٹی ناظم تھے وہ ان کا پروجیکٹ بھی نہیں تھا ٹھیک ہے نا لیکن یہ بات آئی کہ بھئی یہ سولہ ہزار کے قریب گھر بنتے ہیں ان کو اٹھا دو وہاں سے تو نعمتاللہ خان صاحب نے کہا نہیں حالانکہ اس وقت فوجی حکومت تھی نعمت صاحب نے کہا کہ نہیں میں اپنی شہر کے لوگوں کو ایسے کیسے پھیک دوں اٹھا کے یہ کہاں جائیں گے یہ تو مطلب رہ رہے ہیں جو بھی ہے رہ تو رہے نا انسان ہیں تو پھر انہوں نے اس کا پورا سروے کیا سروے کرنے کے بعد پوری ایولیویشن ہوئی ایولیویشن ہونے کے بعد انہوں نے ایک اماؤنٹے کیا کہ ہر گھر کو ملے گا اور پھر ان کے لیے تین سوسائیٹیز بنائے گئیں ہاکس پے میں ایک مشرف کالونی کلاتی ہے اور ایک ادھر تیسر ٹاؤن میں لیاری ایکسپریس پہ ہوسنگ سوسائیٹی اسے سوسائیٹی نہیں بنائی پلوٹ بھی دیئے پیسے بھی دیئے سڑکیں بھی بنائیں گیس بھی لائے بجلی بھی لائے اسکول بنایا یہ اسی شہر کراچی میں ہوا جہاں لوگ سمجھتے ہیں کیسا ہوئی نہیں سکتا تو اگر کوئی آنرشپ لینے والا شہر میں ہو تو طریقے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے وہ ہوا اور وہ سارے لوگ ریموو بھی ہوئے لیاری ایکسپریس پہ بن گیا اور رنگی نالا بھی بن سکتا ہے گجرنالا بھی بن رہا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جن لوگوں کو ہٹایا جائے ان کو امانداری کے ساتھ ریپلیسمنٹ دی جائے اور آلٹرنیٹ دیا جائے جس کو ریہیبلیٹیشن پلان کہتے ہیں اور ان کو کمپنزیشن دی جائے تو یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر کوئی بھی اس کے اوپر آ کر نہیں کھڑا ہوگا تو ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ کام لوگوں کے ساتھ ہو اور بڑی حد تک ہوا اس کے باوجود بھی لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ابھی بھی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ جس تیزی کے ساتھ ان پروژیکس کو مکمل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوئے اگر NLC کر رہا ہے یا FW کر رہا ہے تو بھائی ہمارے ملک کے ادارے ہیں ان کو کرنا چاہیے یہ صحیح طریقے سے کام یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ان سے بات ہی نہیں کر سکتے اور میرا نہیں خیال ہے کہ اگر کوئی طریقے سے بات کرنا چاہے تو کوئی بھی ادارہ ایسا ہوتا ہے جو ہر ایک پہ گولیاں چلائے گا بھائی بات کرنے پر بات ہوتی ہے ہم نے تو یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے اور جماعت اسلامی انشاءاللہ اس کا میر اتنی اخلاقی طاقت رکھتا ہے کہ وہ سب سے بات کر سکتا ہے اور سب اس کی بات کو سنیں گے یہ بات سچ ہے کہ کراچی کا ستر فیصد کینٹرمنٹ ایریا ہے نہیں دیکھیں کراچی کی آبادی کا نو پرسنٹ کینٹرمنٹ ایریاز میں آتا ہے جو ہم نے ووٹ ابھی پچھلے دنوں کینٹرمنٹ ووٹ کے انتخاب ہوئے تھے سوا سال پہلے تو اس میں نائن پرسنٹ ووٹ تھے ٹھیک ہے لیکن کراچی کی جو رقبہ ہے اس کی سیونٹی تو نہیں ہوگا اس سے کم ہوگا لیکن اچھا خاصا رقبہ آتا ہے کھلی کھلی ہوتا ہے کھلا کھلا ہوتا ہے ہاں تو آتا ہے تو اس میں کینٹرمنٹ دیکھیں یہ نائنٹین ٹونٹی فور کا ایکٹ ہے جو کنٹرمنٹ ایکٹ کے نام سے آرہا ہے میں اس کا حق میں ہوں کہ اس کو ریوائز ہونا چاہیے پاکستان بننے سے پہلے کا ایکٹ کیوں یہاں پر لگا ہوا ہے میئر کچھ کر سکتا ہے ایک انٹرمنٹ ایریاز میں مطلب ویسے اپنے دل سے کچھ کر لے اس وقت کی پوزیشن میں تو یہ کر سکتا ہے کہ ایک سنکرنائزیشن کے لیے ایک پلیٹ فارم بن سکتا ہے کہ میئر آ کر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ بھائی کینٹرمنٹ میں کام ہو تو وہ بھی انسان رہتے ہیں اور جو کینٹرمنٹ کے باہر ہیں وہ بھی انسان ہیں ان کو بھی انسان سمجھا جائے کرنے کے لیے کر سکتے ہیں اپنے دل سے نہیں اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے ہونا چاہیے ون ونڈو جسے آپ کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے چین آف کمانڈ جو ہے میئر کے ماتحیت ہونی چاہے وہ کینٹرمنٹ ہو کوئی سوسائٹیز ہوں یا ٹاؤنز ہوں یا سٹی جو بھی نظام ہے اس میں جو چین آف کمانڈ ہے وہ سٹی کے میئر کے پاس ہونی چاہیے اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے فوجی جنرل ہوں ان کے افسران ہوں بیروکریٹس ہوں یا پولیٹیشن ہوں یا جاگردار ہوں یہ سب باہر جاتے ہیں نا جس ویسٹ کو لوگ اتنا پسند کرتے ہیں اپنے بچے وہاں پڑھواتے ہیں اپنا پہلے سے انتظام کر کے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہی یہاں سے اپنی ملازمت سے فارغ ہوں تو ہمارے پاس پہلے سے سیٹ اپ بنا ہوا پاکستان تو کتنے لوگ بودر کرتے ہیں لیکن وہ اس وقت اس کے نظام کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے ہیں وہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ چار ٹکڑوں میں باٹ کر بندر باٹ کر لیں کسی شہر کی اور لاہور میں بھی کینٹ ہے تو کینٹ کو اس کو مہر کے ماتیات ہونا چاہیے اور یہ کوئی مسئلہ کراچی کا صرف تھوڑی ہے بلدیاتی اداروں کو امپاور ہونا چاہیے تو آپ سیاسی اس طرف سے کہتے ہیں کہ ہم اختیار لیں گے یہ اختیار کیسے لیں گے میں اگر آپ کو ایکزامپل دے دوں مجھے کسی باتایا تھا سی ایف سیٹی کے ایک آئیڈیا ہے وہ ڈسکاس ہو رہا تھا شاریف حیصل پر تو پھر پتہ چلا ہے کہ موسٹ آف شاریف حیصل اس ایکچولی حساس ایریا سر آپ کو سر آپ کو کر کے دکھائیں گے فرنسنس وہ آپ کو نئی کیمرہ لگانے دیتے کہ بھئی یہ تو ہماری سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں سر انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیے گا کہ امیکیبلی بہت طریقے سے اور تمیز سے اور اچھے طریقے سے یہ مسئلہ رضوال ہوگا لگائیں گے ہم کیمرے اور انشاءاللہ سب اتفاق بھی کریں گے سر آپ کہہ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں نا اب تک کسی نے اچھے طریقے سے ٹرائی نہیں گیا اچھا میں بعد میں بھی آنا ہے دو سال دے گی نہیں دو سال میں تو ہو جائے گا میں آپ سے صرف آج کلیارٹی چاہ رہا ہوں کیونکہ جس طرح آپ نے بہت زیادہ لوگوں میں میرے پیارے بھائی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق اختیار اور قانون سے ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہنڈلنگ سے ہوتی ہیں ہمارے ساتھ دیکھیں ہمارا اپنا کوئی بیگیج نہیں ہے مجھے کچھ نہیں کمانا میری ٹیم کو کچھ نہیں کمانا اگر ہماری ٹیم میں سے کوئی گربل کرے گا نشاندی ہو جائے گی فورا نشاندی ہوگی ہمارے اوپر تو ذرا سی بھی چیز ہوتی نا تو ایسے اور کر سامنے آتی ہے تو ہم بھی اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہماری ٹیم بھی ٹھیک کرتی ہے ہماری پارٹی بھی ٹھیک کرتی ہے تو جب ہمیں خود نہیں کمانا ہماری کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے ہمارے اور مشاغل نہیں ہیں تو جب ہمیں کام ہی کرنا ہے تو ہم کسی سے کیوں دبیں گے لیکن ہم کسی پتھر بھی نہیں پھینکیں گے ہم طریقے سے بات کریں گے میران یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ نہیں چاہے گا تو کچھ ماننا پڑے گا لوگوں کو سر بھی ڈیولپمنٹ فور ہو مطلب یہ جو بات ہے کہ ہم اماندار ہیں ہم اچھے ہیں تو ہم بہتر کر لیں گے تو ساڑھے تین سال ہم نے ایکسپیرمنٹ کر کے ہم والی بات نہیں کر رہے ہیں ہم نے کام کر کے دکھایا ہے میں اگری کرتا ہوں ہم نے چار سال کام کیا تھا نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں مشرف کے پیسے بھی تو آ رہے تھے مشرف کے والد صاحب کے پیسے تھے ہمارے پیسے تھے یو ایس آپ ایک جنگ لڑھ رہے ہیں اس کے پیسے آ رہے ہیں سمجھ لیں اس بات کو یو ایس کی جنگ شروعی دو ہزار دو کے بعد ایک کے کافی بعد ٹھیک ہے یہ جو پیسے تھے نا یہ ہم نے اپنے پیسے خود جنریٹ بھی کیا تھے اور یہ پرسپشن جو ہے یہ نا کہ ان مشرف صاحب نے ہی سارے پیسے دے دیئے تھے ہاں نظام ٹھیک تھا وہ یہ میں مانتا ہوں عامریت کا نہیں یہ جو بلدیات کا عامریت کا تو کیسے کون مان سکتا ہے تو جیہا ہمیشہ عامریت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے زیاء الحق کے ساتھ تھے پھر مشرف کے ساتھ تھے آپ کو پتہ ہے مولانا مدودی رمض اللہ بانی ہے نا ہمارے جو پاکستان کے اگینس تھے وہ والے نہیں نہیں پہلے یہاں سے شروع کرو پھر وہ بھی بتا دوں گا مولانا مدودی بانی ہے نا ان کو فوجی عدالت نے فانسی کے سزا دی تھی مجھے بتا دیں کوئی لیڈر تو یہ سب کہنے سے نہیں ہوتا دوسری بات ایوب خان کے زمانے میں جماعت اسلامی میں پابندی لگی تھی یہ پڑھا ہے آپ نے کہیں آپ کو نہیں پڑھا ہے جائے گا یہ تو پھر کیوں وہ زیاء کے ساتھ جوڑی زیاء کے ساتھ قومی اتحاد کے فیصلہ جو نو جماعتیں تھیں اس میں سب تھے نا سب کو کوئی کچھ نہیں کہے گا جماعت اسلامی کو کہیں گے نوے دن کے لیے ہم وزیر بنے چار اس کے بعد نوے دن جب انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا الیکشن نہیں کرائے تو ہم آگئے واپس باقی لوگ رہے آج پیپس پارٹی کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو زیاء صاحب کی ہمارے جو گلانی صاحب ہیں یہ زیاء صاحب کی مجلی سے شورا کے ممبر تھے پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی انٹی زیاء پارٹی کے مطلب نظام مصطفیہ مومنٹ جو چلی زیاء کے اگینسٹ زیاء کے اگینسٹ نہیں چلی تھی وہ زیاء الحق نے نہیں چلائی تھی ہم نے تو چلائی تھی اگر زیاء الحق صاحب کا اس میں کوئی مسئلہ تھا تو ہونا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ اتنا سمپل نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو خامخواہ میں کٹھرے میں حقائق پر بات کی اور پاکستان بننے کی آپ بات کرنے ہیں پاکستان جب بن رہا تھا جب پاکستان بن رہا تھا تو جو مسلم لیگ تھی مسلم لیگ تھی نا قید عظم کی قیادت تو قید عظم کی قیادت میں جو مسلم لیگ کام کر رہی تھی اس کی جو سٹوڈنٹس آرگنیزیشن تھی قیاد عظم نے جس سے کہا تھا کہ تم گلی گلی نکل جاؤ اور اس وقت تعلیم ادارے چھوڑو اور پاکستان کی تحریک چلاو ان کے پاس اگر کوئی ایک لٹریچر تھا تو وہ مولانا مدودی کا لکھا وہ مسئلہ قومیت تھا اس مسئلہ قومیت کو لے کر وہ گلی گلی جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دو قومی نظریہ جس کو آج بہت سارے لوگ قیاد عظم کو بھی لبرل سیکولر بنا کر اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں وہ دو قومی نظریہ پہ یہ مل بنا اس کو تو قبول کریں نا لوگ اور آئین کے مطابق قبول کریں کانسٹویشن کے مطابق قبول کریں قیاد عظم کی کہنے پر جو نوجوان جاتے تھے وہ مولانا مدودی کا لٹریچر لے کر جاتے تھے جبکہ مولانا مدودی کی عمر اس وقت کتنی تھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ بہت بڑے بزرگ اسکولر تھے ظاہر ہے کہ وہ انیس سو تین میں پیدا ہوئے تھے انیس سو تالیس میں جماعت اسلامی بنی تھی لیکن وہ اسکولر تھے وہ بہت بڑا ویجن رکھتے تھے تو انہوں نے مسلم لیگ کو بھی اور کانگریس کو بھی اپنی ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں پاکستان اور اپنا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش کے نام سے لکھی تھی جو اب اس کا نام تبدیل ہو گیا ہے تیریہ کے آزادی ہند اور مسلمان ٹھیک ہے دو قسطوں میں پڑھ لیں پاکستان مسلم لیگ کو بھی انہوں نے بتایا کہ تمہاری کیا خوبیاں ہیں کیا خامیاں ہیں اور کانگریس کو بھی بتایا کیا خوبیاں پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا تجزیہ کیا ہے کہ اس تجزیہ کے مطابق مسلمانوں کو یہ رول ادا کرنا چاہیے اور جب پاکستان بنا تو اس پاکستان کو بننے کے بعد مولانا مودودی اپنے جب علاقے سے آئے تھے ہجرت کر کے تو وہ آخری آدمی تھے انہوں نے تمام لوگوں کو ہجرت کروائے تھی اور سب سے آخر میں ہندووں کے بالکل بیچوں بیچ کھڑے ہو کر مقابلہ کیا تھا اور آخر میں آئے تھے اور جب یہاں پر پہنچے تھے تو لاہور میں جو کیمپ لگے تھے مہاجرین کے اس مہاجرین کے کیمپ میں وہ انتہائی نفیس آدمی تھے اپنی شیروانی کے اوپر ڈبا برداشت نہیں کر سکتے تھے لیکن لوگوں کی غلازت اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے پاکستان اور جماعت اسلامی اس کو جدہ نہیں کر سکتے کس کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ پاکستان کے خاطر اس نے خون با آیا ہو کوئی سیویلین پارٹی دعویٰ کر کے دکھا ہے ہم نے کیا اس لیے ہمیں پاکستان والی بات پر آپ کے لیے یہ پروپاگینڈا ہے کہ مہدودی was against the creation of پاکستان نہیں نہیں بالکل غلط باتیں پڑھیں نا پڑھتے اورتے ہیں انہوں نے پاکستان یہ نہیں بولا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں کہا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے نیور ایور انہوں نے ایک تجزیہ کیا کہ پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے یہ ہمارے پاس تین آپشن ہیں ان تین آپشن میں اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا یہ کریں گے تو یہ ہوگا ایک تجزیہ کار جس طرح سے بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اگر پاکستان سے خدا نہ خاصتا ہمارا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کیوں قربانیاں دیتے ہم نے کھن دیا بھائی اس قربان پاکستان کو بچانے کے لیے آپ آمریت کے خلاف ہیں تو جماعت اسلامی کے جو ملٹری کے ساتھ ان دے پاسٹ کوئلیشنز بنی ہے یا ملٹری کا سپورٹ ملے آپ اس کے خلاف ہیں اور وہ غلط تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں پاکستان کی ملٹری اور پاکستان کے عوام دونوں پاکستانی ہیں نا تو اگر پاکستان کی سوورنٹی کا مسئلہ آتا ہے پاکستان کے تحفظ کا مسئلہ آئے گا اور پاکستان کے نظریات کے مسئلے میں اگر چلیں فوج تو فوج وہ پارٹیاں جو یہ سمجھی جاتی ہیں کہ وہ بہت ایکسٹریم لیفٹ کی پارٹیاں لیفٹ رائٹ حالانکہ اگر چاہے ختم ہو چکا ہے اب رائٹ اور رونگ یہ صرف لیکن اگر ایکسٹریم لیفٹ کوئی پارٹی موجود ہے اور یہ ایجنڈا کومن ہے آپ کا تو آپ اس کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں اور رشترہ کے عمل کر سکتے ہیں سکسٹیز میں مولانا مودودی نے اس وقت کی جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوا کرتی تھیں جو اس کو کہتے تھے پی ڈی ایف تھی کیا تھی جو ترقی پسند جماعتوں پر مشتمی لوگ تھے ان کے ساتھ ایک مشترکہ جدو جہود کی تھی سب قید ہوتے تھے سب کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا مولانا مودودی کو بھی ڈالا گیا تھا بعد میں ان کی لیٹروں کو بھی ڈالا جاتا تھا سب نے مل کر آمریت کے خلاف جنتو جہود کی تھی اسی طرح سے اگر پاکستان کی سویرنٹی اور پاکستان کے تحفظ کے لیے آرمی کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑے تو اس میں کیا حرج ہے سر آپ وہ ان کی ڈیموکریٹک پروٹیز بھی اون کرتے ہیں پھر آپ نحمد اللہ صاحب کا مشارف کے ساتھ کام بھی کرنا کرتے ہیں دوہزار دو میں تو کوئی ہمیں سالمیت کی مسئلی 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 سمجھ لیں بلدیاتی الیکشن ہوا بلدیاتی الیکشن کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اس لیے کہ ڈکٹیٹر ہے دیکھو بھائی ڈکٹیٹر انیس سو ستتر میں آیا اور اٹھاسی میں گیا اٹھاون میں آیا اور اکتر تک ڈکٹیٹرشیپ رہی اس کے بعد ڈکٹیٹر نائنٹی نائن میں آیا اور اس کے بعد دوہزار آٹھ تک رہا تو اگر یہ تیس چونتیس سال نکال دیں تو قومی انتخاب تو سب حصہ لے رہے ہیں صبح انتخاب میں سب حصہ لے رہے ہیں اور بلدیاتی انتخاب یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ایک ڈکٹیٹر کا انتخاب ہے تو ہمیں انتخاب میں نہیں جائیں گے تو یہ کتنی غلط بات ہے بھائی بلدیاتی انتخاب کا تو ویسے بھی مجموعی طور پر سیاسی عمل سے اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا جو پالیسی سازی کے ادارے ہوتے ہیں پارلیمنٹ اس وقت ایگزیسٹ کرتا دوہزار دو میں انتخاب ہوا سب نے حصہ لیا دوہزار آٹھ میں ہم نے بائیک آٹھ کیا اب آپ اس بات کو بھی تو یاد رکھیں ہم نے کیوں بائیک آٹھ کیا تھا آٹھ کا اس لیے کہ ساری جماعتوں نے یہ تیہ کیا تھا مل کر کہ اگر مشرف صدر رہیں گے تو ہم انتخاب میں نہیں جائیں گے سب نے اعلان کیا ہم اعلان پر قائم رہے اس وقت عمران خان نے بھی بائیک آٹھ کیا تھا اور جو پولوجستان کی پارٹیاں تھے انہوں نے بھی بائیک آٹھ کیا تھا ہم یہ تین چار پانچ پارٹیوں نے بائیک آٹھ کیا باقی سب لوگ پلٹ گئے اپنی بات سے جو پلٹ گئے لوگ کے اتنے بہت اچھے سیاستدان ہیں جو اصول پہ کھڑے رہے انہوں نے کہا یار آپ نے بہت بے وقفی کی تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا تو اگر مشرف صاحب تھے موجود اور بلدیاتی نظام بنا تو کیا بلدیاتی نظام میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا ہم نے سلیا اگر مشرف صاحب صدر مملکت ہیں اور فنڈز ان کے پاس ہیں تو کیا ہم ان سے فنڈز نہیں مانگیں گے کیا ہم ان سے باتچیت نہیں کریں گے تو پروید مشرف ہوں یا زیاء الحق ہوں یا ایوب خان ہوں جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور ایوب خان صاحب کے ساتھ ہماری یہ ساری لڑائی چل دی تھی تو جس وقت اس نے کہا کہ بھائی اب ہندوستان آ چکا ہے اور پوری قوم کلمہ پڑا اور اس نے کہا کہ بھائی میرا ساتھ دو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو وغیرہ وغیرہ تو مولانا محدود نہیں کہا کہ ساری لڑائی اپنی جگہ ہے جب ہندوستان سامنے آ گیا تو پھر تو ہم تھوڑی فوج سے لڑیں گے اب تو ہم جب ہندوستان سے لڑیں گے تو اس لیے اس بات کو سمجھے کومن سینس ہوتا ہے یہ پولیٹیکل سینس کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے یہ کومن سینس ہوتا ہے کہ کب کس وقت آپ کو کس کے ساتھ بات کرنی ہے اور کونسی چیز جو ہے وہ ملک کے لیے بہتر ہے کونسی قدر تو مارکی ایویلین فلوسفی ہے پرنسپل فلوسفی تو نہیں ہے یہ مطلب آمریت سے کوئی پرنسپل اختلاف نہیں ہے اگر آمر ہے تو صحیح ہے اگر آمر موجود ہے تو زندگی اب دودھ نہیں خریدیں گے بچے کو دودھ نہیں پلائیں گے آمریت کے زمانے میں دودھ کیسے پلائیں گے ارخال سے تو آمریت کے خلاف جو ہے نہیں سمت نہیں بنائیں گے بھائی جتنی جدو جود ہم نے پروید مشرف کی آمریت کے خلاف کی ہے نا تو کوئی بتائے تو صحیح آ کر روز کڑے ہوتے تھے قاضی حسین نے سپریم کورڈ کے گیٹ کے اوپر قاضی صاحب کی تو مشرف کے ساتھ بھی تصویر ہے تصویر سے کیا ہوتا ہے نہیں وہ ساتھ کوئیلیشن مل رہے تھے دیکھیں ایک آدمی ہے پائلٹ وہ آتا ہے اور جہاز کو ہائی جک کر لیتا ہے تو ہائی جکر سے بات چیت نہیں ہوتی ہاں لیکن وہ بات چیت ہوتی ہے ائر لائن تو ہائی جکر کے حوالے نہیں کر دیتے کیا اب تو تم نے ہائی جک کر لیا ہے سب کچھ ہوتا ہے تم نے پلین ہائی جک کر لیا ہے پوری پی آئی ہے تمہاری ہے اب اگلے دس سال تم چلاؤ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے بات ہی تو ہوگی نا کہ بھائی آپ کیسے جان چھوڑیں گے بتائیے یہ تو بات ہوگی نا تو یہی بات کرتے تھے اگر تو لیکن ازاتی ایجنڈا حاصل کیا ہو تو بتائیں لوگوں نے بنایا ہے نا پرسنل آج جتنے بڑے دعوے دار بنتے ہیں وہ سارے اس سے پرسنل فائدہ حاصل کرتے رہے اینارو لیتے رہے ہم نے تو کوئی اینارو نہیں لیا ہمیں تو اینارو کی ضرورت بھی نہیں تھی جو آج اتنے بڑے چیمپئن بنتے ہیں وہ سب اینارو لے کر آئے ہیں وہیں یہاں پر بیٹھے میں تینوں چاروں پانچ پارٹیوں کو دیکھ لی جائے آپ تو ہم نے تو کوئی اینارو نہیں لیا ان سے اس لیے اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ صرف جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز ایسی چار جملے چل رہے ہیں تو اس کے پر ہم گفتگو کریں گے ایسا نہیں ہوتا پاکستان میں جو سیاست ہے اب آپ یہ کہیں کہ بھئی چونکہ جاگردارانہ نظام ہیں تو لہٰذا اس انتخابات میں حصہ ہی نہیں لینا چاہیے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کوئی کہے کہ یہاں پر انتخابی نظام جو ہے وہ طاقتوروں سے آزاد نہیں ہیں تو لہٰذا انتخاب میں نہیں جائیں گے کیا آپ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کونسی چیز کیا کیا چھوڑ سکتے ہیں اور کونسی چیز ایسی ہے جس کو آپ کو اختیار کرنا آپ کی مجبوری ہوتی ہے تو بس اس کے اوپر باتچیت ہوتی ہے اس وقت مسئلہ ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ اپنے ذاتی فائدے کو حاصل کر لیں یا پارٹی کے فائدے کو حاصل کر لیں اور ملک و قوم کا نقصان ہو جائے اگر ہم نے یہ کیا ہو تو ہم مجرم ہیں اب یہ نظیم فاروق براجہ سے اگر بات کریں تو وہ آپ کو بتائیں گے وہ تو آپ کو کسے بھی بتائیں گے کہ زیا کے زمانے میں جی آئی کی کرپشن جو تھی مجھے بھی تنہیں نہیں پتا تو میں اس میں نہیں پڑھوں گا جی آئی کی کرپشن پر انہوں نے کوئی چیز بتائیے تو سلام پیش کروں گا انہوں نے پورا بتائے کہ کس طرح ہوا تھا آج تو آپ مجھ سے پوڈکاست کر رہے ہیں آپ مجھ سے بات کریں میں آپ کو جواب دوں گا آپ گمارے بہت ہیں آج مجھ سے آپ بہت ناراض آئے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کوئلیشن گورنمنٹ میں ہونا آپ بولے بات نہیں کرنی کیا الیکشن الیکشن لڑیں بات کریں کس کی کوئلیشن گورنمنٹ میں مشرف کے ساتھ تھے جی آئی نہیں تھی غلط بات ہے نا آپ کہہ رہے جی آئی مشرف یار آپ ایک فیکچول غلط بات کریں گے تو میں اس کو صحیح کیسے کروں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں چلی ایک پیشن آپ کہہ رہے ہیں ایم ایم ای تھی آپ کس کی بات کر رہے ہیں اگر کراچی کا میر آپ مشرف کی بات کر رہے ہیں مشرف میں جب ایم ایم ای بنی تھی ایم ایم ای تو اپوزیشن میں تھی نعمت اللہ صاحب میر تھے کراچی کے بھائی جان نعمت اللہ خان صاحب بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے کر جیت کر آئے تھے نا اس کا مشرف سے کیا تعلق بلدیاتی الیکشن ایک جمہوری جماعتیں تو کراٹی نہیں ہیں علم دلالہ کوٹوں کے ذریعے سے کرانا پڑتا ہے لڑکر کرانا پڑتا ہے مشرف کے زمانے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے زیا کے زمانے میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ایوب خان کے زمانے میں وہ آلے بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جس میں انہوں نے even beyond dictatorships نہیں آپ کے خیال میں اگر ایوب کے زمانے میں election ہوئے تھے بلدیاتی تو election میں حصہ نہیں لینا چاہیے تھا even beyond dictatorships جی آئی has had a close working relationship with the military against our democracy in many ways نہیں دیکھیں سر میں آپ کی یہ بات اس لیے نہیں مان سکتا کیوں اس لیے نہیں مان سکتا کہ آپ اس میں fact بتائیے مجھے میں اچھا اور اس میں i'm not singling out جی آئی ppp has pmln has کسی کو بھی کہہ دیں آپ آپ جی آئی کی بات کریں مجھ سے اور یہ بتائیں کہ ہم نے وہ کون سی against democracy کون سی بات کیے کسی کے ساتھ بتائیں آپ ذلفقار علی بھٹو کی government جی آئی نے گروہی نظام مصطفیٰ لیڈ کر کے نظام مصطفیٰ کے پیچھے ضیاال حق تھے سر جی یہ کہنے سے نہیں ہوتا ذلفقار علی بھٹو صاحب کا conduct یہ تھا کہ جب انہوں نے election کرایا 1977 کا تو وہ پورا election rigged election تھا نہیں تھا پندرہ بھی seatیں پہلی بات تو یہ ہے اچھلی میرا خیال نہیں ہے جو آپ negotiation کا ذکر کر رہے ہیں ان negotiations میں ان لوگ نے agree کر لیا تھا کہ یہ seatیں جن میں مسئلہ ہے تو آپ کی party آپ کے party ہماری position میرے پیارے بھائی جو پوزیشن بھی ہماری ہے بلکل واضح ہے اور دور دو چار کی طرح کتابوں میں لکھی ہوئی ہے پروفیسر غفور صاحب نے پوری کتابیں لکھی ہوئی اس کے پر کہ پہ مارشاللہ کیسے آیا اور فلا کیا ہوا اور قومی اتحاد کیا تھا اور اس کی تحریک کیسے چلی اگریشن تو اس وقت سب نے کی تھی and then they had agreed right they'd come to an agreement and then a martial law happened so you didn't stand with the agreement you stood with the martial law as opposed to the agreement سن لیجے ہماری agreement اگر ہوتا اور اس کے پر implement ہوتا تو ہم اس کے ساتھ کر دوتے agreement ابھی ہوا ہی اگر مارشاللہ آیا اور قومی اتحاد کی نو جماعتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ نوے دن کے انتخابات کی انہوں نے وعدہ کیا ہے تو ہم نوے دن کے ساتھ جاتے ہیں اور انتخابات کرواتے ہیں انتخابات جب نہیں کروائے تو جماعت اسلامی الگ ہو گئی اور باقی سب لوگ اس کے ساتھ صرف چار مہین ہمارے ایسے ہیں نا پورے پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں لیکن جتنے سب لوگ چالیس چالیس سال ملٹری کے ساتھ بیٹھتے ہیں حافظ صاحب agreement ابھی چل رہا ہے ٹھیک ہے agreement بتائیں نا دیکھیں اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا آپ مجھے بتائیں نا آپ مجھے سنٹینس نہیں کمپلیٹ کرنے دیتے میں کس طرح بتائوں حافظ صاحب سن لے سر agreement ہو رہا ہے opposition party کا ذلفہ آل بھٹ ہوگا while the agreement as official negotiations ہلتی ہیں martial law لگ جاتے ہیں جو اس کے حصہ سے negotiations کا وہ کہتے ہیں we had come to an agreement when martial law was imposed آپ کہہ رہے ہیں agreement imposed نہیں ہوا یا agreement جو کیا گیا تھا وہ چیزیں نہیں سر ابھی agreement چل رہے ہیں باتیں ہو رہی ہیں جب martial law لگ گیا shouldn't all the parties have been like نہیں martial law غلط ہے کوئی agreement ہو چکا تھا یہ بتائیے سر یہ جو لوگ involved تھے بات چیت ہو رہی تھی وہ تو بھدینوں سے ہو رہی تھی جو لوگ بات چیت کر رہے تھے وہ agree کر رہے تھے کہ ہم agreement پہ آ گئے تھے جب martial law لگایا گیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ agreement میں جو چیزیں ہوئی تھی وہ نافذ نہیں ہوئی اس لئے ہم نے martial law کو favor کیا agreement پہ negotiation جاری so there was fine to support martial law سر کوئی support نہیں کی martial law کی martial law کے خلاف ہم ڈڑے ہیں ہمارے لڑکوں کو کوڑوں کی سزا ہوئی ہے اسلامی جب میں تین مہینے اس لئے کہ election کرائے جائیں اس لئے کہ election کرائے جائیں جو باتیں میں قائم ابھی آپ نے اس podcast پہ کہا سر کہ ہم ضیاالحق کے ساتھ تھے نوے دن تو ساتھ تھے آپ مان لیا تین مہینے نوے دن نہیں ہوتے ہیں martial law کی imposition ایک دن میں ایک منٹ بھی کیوں ساتھ ہو انسا نہیں martial law کی imposition میں یہ ایک ایسی راہ ہے کہ جو بہت اصولی قسم کی راہ ہے اور صحیح ہے اب اس پہ بھی ایک سوال اٹھانا کہ نظام مصطفیہ موومنٹ جو ہے اب اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کس طرح اس میں ضیاالحق کا کتابوں کا جواب کتابوں سے ہوگا کہ کس طرح اس میں ضیاالحق کا رول تھا دیکھیں اب جس طرح پی ٹی ہے وہ بھی تو establishment کی ایک پارٹی establishment کے relations رہے ہیں the fact that وہ کبھی کبھی establishment کے خلاف گئے ہیں that doesn't change that and I'm not saying جی آئی is unique in this پی 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 خلاف بھی رہی ہے agreement بھی رہی ہے جماعت اسلامی کے case میں آپ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں اس بات کو پہلے آپ کو اخلاقی طور پر سب لوگوں کو قبول کرنا چاہیے کہ سید ابولالہ مہدودی کو فوجی عدالت نے سزا دی اور وہ سارے لوگ جو یہ تانے دیتے ہیں ہمیں مرشل اللہ کے ساتھ کا وہ کبھی بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے پہلے ان کو اس بات کو admit کرنا چاہیے why can't both things be true نہیں پہلے بانے تو سہی نا مان لیا مان لیا اب آپ مان لیا اس کے بات سن لیجئے جو منوانے منوال لیجئے گا دوسری بات آجائیے ایوب خان کے پورے پیریڈ میں پورے پیریڈ میں جماعت اسلامین ایوب خان کی عمریت کے خلاف تحریک بھی چلائی جیلیں بھی کھائیں علائنسز بھی کیے اور مشترکہ جدہ جہد بھی کی لیکن جب اٹیک ہوا تو اس میں ایوب خان صاحب کا اس لیے ساتھ دیا کہ وہ اس طرح مملکت آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو مارشل ایڈمیسٹر تھا آپ نے کیوں ساتھ دیا لیکن جب ملک کے اوپر مسئلہ آئے گا تو ہم ساتھ دیں گے مانتے ہیں اس بات کو اس کو ڈیکلیئر کریں پہلے کہ جماعت اسلامی نے ایوب خان کی معامریت کا مقابلہ کیا وہ سارے لوگ جو اتراز کرتے ہیں اس کو قبول بھی تو کریں اس کے بعد زیاؤلق صاحب کا کیس ایک الگ کیس ہے جس میں نوے دن کی بعد تمہیں مان رہا ہوں اور وہ جماعت اسلامی کا فیصلہ نہیں تھا چونکہ ہم ایک علائنس کا حصہ تھے فیصلے کے تحت ہم نے سلیا اور نوے دن کے بعد ہم نے یا نوے دن کہہ لیں ایک سو بیس دن کہہ لیں ہم نے چھوڑ دیا ٹھیک ہے چھوڑنے کے بعد گیارہ سال تک ہم زیاؤلق کے کسی بھی اس کا حصہ نہیں تھے ٹھیک ہے زیاؤلق سے وزارتیں لیں ختم کر دی نا نوے دن بعد نوے دن بعد ختم کر دی نا اور ان وزارتوں سے کیا بنایا غفور شید صاحب تھے پلاننگ کمیٹی کے چیرمن غفور صاحب تھے پیداوار کے چیرمن وزیر چودری رحمت علیہ ہی تھے اور محمد آدم فاروقی تھے یہ تین چار لوگ تھے آپ بتا دیں ان میں سے کسی ایک کریکٹر پر یا ذات کے پر کوئی بات کر سکتا ہو تو بتائیں خود مارشاللہ کے لوگ بتائیں گے کہ یہ کس کریکٹر کے لوگ تھے اور باقی کس کریکٹر کے لوگ تھے ہم انیس سو ستر سے واپس دوہزارت تیس میں آ جائے گی نہیں سر ابھی تو ابھی تو بات کرنی پڑے آپ نے ناراض کیوں آئے ناراض نہیں ہے آپ سوالے سے دیکن آپ جیسے لوگوں سے میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ چلتے ہوئے جملے نہیں پھینکیں گے بلکہ کسی فیکٹ کی بنیاد پر گفت ہو کیا غلط بات کی میں نے آج ٹھیک ہے تو آپ پھر جب یہ بات جملے پھینکیں گے تو تفصیل سے جواب بھی سنیں گے بتائیں میں نے آپ سے کیا لڑائی کی بتائیں بڑے تانے مارے آپ نے مجھے آج مجھے بڑے پڑے چل آجو یار تیس پہ تیس پہ اگر واپس آج ہے ووٹ واپس لے لیے میں نے آپ کو جب سے آپ نے دوہزار تیس پہ اگر ہم واپس آج ہے آئیڈی آف دو پوڈکاست ہے کہ آپ کی رائے آپ کی پوزیشن آج ہے سر دیکھیں ناٹو امپوز میرے پیارے بھائی آج کا موضوع یہ نہیں تھا اب آپ بولتے جائیں گے تو میں وضاحت تو کروں گا یہ تانے تو اپنے پر قبول نہیں کروں گا اپنی پارٹی کے پر میرا کیا ہے ہماری عمر تو اتنی نہیں ہے تاریخ کا جو حصہ ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے تو اس کو صحیح ہونا چاہیے آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے میرا ایک پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے ہمیں قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے کسی کی بات کو ماننے کی صلاحیت مجھے بھی کرنی چاہیے آپ جب آ جائے ہیں تو آپ کی رائے ہمارے سامنے آجائے نوٹ کے میں اپنی رائے آپ پر امپوز کروں جس طرح دیدی فاروق پر آ چاہے تھے انہوں نے بولا کہ جی آئی کی ایک کرپشن کی سی میں نے بولا میں جہاں تک پڑھا ہے میں نے نہیں پڑھا میں نے انہوں کو یہ بولا کہ میں نے جی آئی سے کرپشن کا آپ نہیں اس سے ملا سکتے ٹھیک ہے پی ایم ایل این پی 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 ٹی آئی والے بولتے ہیں بھئی ہم امیر ہیں ہم ذاتی طور پر امیر ہیں ہم کرپٹ نہیں ہیں لیکن ان کا جو لیوش لائف سٹائل ہے وہ نظر آتے ہیں جو جی آئی کی لیڈرز میں آپ کو نہیں نظر آتے ہیں جی آئی کے جو لیڈرز ہیں سراج الحق صاحب جس طرح زندگی گزارتے ہیں آپ جس طرح زندگی گزارتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں کوئی آکے کہتا ہے اس سے برقس بات وہ اس کا اپنیان ہے ہم ریبیٹ نہیں کریں گے اچھی بات کرنے کے بعد جو چیز فیکٹ ہے ملیٹری والی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نظام مصطفیٰ میں زیاؤلہ پیچھے نہیں تھے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں صرف آپ کو وہ کیویٹ دے رہا ہوں وہاں ہماری ایک ڈس اگریمنٹ ہے on ہسٹری on how we view ہسٹری آپ کا بھی اپینین صحیح ہے اس اگریمنٹ پر میں اگری کرتا ہوں but done وارٹر ٹینکر مافیا ہے کراچی میں ٹھیک ہے یہ کہنا کہ پانی آ جائے گا آپ کے نلکوں میں یہ تو نارمل بات پانی آئے گا پانی آئے گا وارٹر ٹینکر مافیا ہے کون ہے اس کے پیچھے اور آپ ان سے کس طرح لڑیں گے ظاہر ہے دیکھیں وارٹر بورڈ کا پورا جو نظام ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ڈسٹریبوشن کے نظام کی ایک تو وہ جو ڈسٹریبوشن میں بہت ڈنڈیاں چلتی ہیں لائنمنٹ سے لے کر اوپر تک پھر اوپر تک پھر اوپر تک اس کو ٹھیک کرنا ہوگا اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوں گے اور اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اس پورے سسلام کو ٹھیک کریں گے اور انصاف کی بنیاد پر جتنا پانی آویلیبل ہے اس کی ایسی سائیکل بنایا جائے گا کہ جس میں انصاف کی بنیاد پر کراچی میں ہر جگہ پانی پہنچ جائے اب اس میں ہو سکتا ہے وہ لوگ سفر کریں جن کو روز پانی مل رہا ہے اگر کہیں اتفاق سے تو وہ سفر کریں کہ ان کے پاس اب دو دن کے بعد پانی آئے گا یا وہ سفر کریں جن کو تین دن بعد مل رہا ہے تو چار دن کے بعد آئے گا لیکن وہ تو سفر نہیں کریں جن کے پاس پندر دن کے بعد پانی آ رہا ہے یا جن کے پاس جو ہے پانی آئی نہیں رہا تو پہلی بات تو یہ کہ ڈسٹریبوشن کے نظام کو ٹھیک ہونا چاہیے ٹینکرز اس لیے لائے گئے تھے کہ جہاں جہاں لائنیں نہیں ہیں وہاں ٹینکرز کے ذریعے یا ایمرجنسی میں ٹینکرز کے ذریعے پانی پہنچایا جائے گا لیکن پھر یہ ٹینکرز جو ہے وہ واقعی مافیا بن گیا ہزاروں ٹینکرز اس وقت شہر میں چلتے ہیں کون چلا رہا ہے نہیں یہ لوگ اس میں حکومت کے لوگ شامل ہوتے ہیں پی پی بی یا اسٹیبلشمنٹ میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت میرا خیال ہے نہیں ہے پہلے ایک زمانے میں رینجرز کے تحت یہ چلتے تھے پھر جب اس پر زیادہ بات ہوئی تو رینجرز اور اسٹیبلشمنٹ نے اس سے ویڈراؤ کر لیا تھا پی پی بھی چلا رہی ہے ظاہر سی بات اس سندھ حکومت میں اس سندھ حکومت کہوں گا پی پی پیس پارٹی سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی پولٹیکل پارٹی کو کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کو معلوم ہے کہ اتنا زیادہ نظام ہے تو اس کو ٹھیک تو کرنا پڑے گا اور اس کو منیمائز کرنا پڑے گا ٹینکرز کو اس حطہ کی رکھنا پڑے گا جہاں پر آپ کی سپلائی نہیں ہو رہی ہے تو وہاں پر جائے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو پانی اس وقت ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے تقریباً ون فیفت اور ون فورت مل رہا ہے تو اس پر سیملٹینیسلی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے دریاء حسن کا پانی ملے کے فور کے فور سے پہلے آپ کو بارہ سو کیوسک پانی کی وہ چاہیے جو کہ ٹوٹل ون پرسنٹ ہے ریور انڈس کا تو نائنٹی نائنٹی ون کا جو ایگریمنٹ تھا پانی کا پاکستان میں جو ہوا تھا اس میں کراچی کے لیے علیدہ سے لکھا ہوا ہے ون پرسنٹ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ہو جائے جب آپ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے جو پیپس پارٹی کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے تھے دھرنے کے بعد تو انہوں نے ہمارے دفتر میں آکے مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پانی مل جائے تو ہم چھ سو پچاس میلین گیلن کا کے فور ہم بنائیں گے اور ہم پانی لانے کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے اب وہ وفاقی حکومت میں بھی ہیں اور صوبائی حکومت میں بھی ہیں اب میرا ان سے یہ ڈیمانڈ ہے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں ون پرسنٹ کوٹا ایلوکیٹ کروائیں پہلے پھر کے فور منصوبہ جو ہے وہ پورا کا پورا چھ سو پچاس میلین گیلن بننا چاہیے وہ اب آدھا پونہ نہیں بنانا چاہیے اب ون گو میں ہونا چاہیے پھر کے فور بنانے کے لیے ضروری ہے کہ کے بھی فیڈر سے کے فور تک کینجر جیل تک منچر جیل تک جو ہے وہ آپ جو ہماری کینال ہے اس کو اپگریٹ کریں ریویم کریں یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہوگا یہ بھی اربون اوپے کا کام ہے پھر کے فور بن جائے گا تو آگے آگمنٹیشن کے لیے یعنی پانی کی لائنوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو انفرسیکچرل چینجز کی ضرورت ہے تو یہ پیرلل کرنے کا کام ہے سیملٹینیس کرنے کا کام ہے اور کرنے کا کام ہے بجائے اس کے کہ ہم اس پر مزید کئی مہینے تک بات کرتے رہیں اس میں اپنا پورا رول پلے کریں گے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے بات کریں گے جو ہمارے بس میں ہوگا وہ ہم کریں گے لڑیں گے اور یہ کام کرنا پڑے گا اس لیے کہ اس کے بغیر کراچی میں سب ہی رہتے ہیں اب ڈی ایچ اے ہے ڈی ایچ اے دیکھیں ہم ویسے کہتے ہیں مرات یافتہ طبقائے فلا ہیں لیکن پانی تو نہیں آتا اکثر جگہ پہ نہیں آتا تو ان کو ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں تو بھئی کیوں ٹینکر خریدنے پڑتے ہیں ان کو پانی ملنا چاہیے اور اگر نورت کراچی میں پانی نہیں آرہا بہت ساری جگوں پھر بلدیا ٹاؤن میں نہیں آرہا تو کیوں نہیں آرہا پانی ملنا چاہیے نا تو اس لیے اس کا پورا ایک ایسا نیٹ ورک بننا چاہیے اور یہ ہیوی وارٹرین سیوریج بوٹ کے تحتیت کینٹرمنٹ بوٹ کے تحتیت بھی نہیں ہے تو کس طرح کرے ہیں دریہ سندھ کا آپ ذکر کر رہے ہیں دریہ سندھ تو خود ڈرائے ہو رہا ہے اپر رائپیرین نہیں ون پرسنٹ پانی کیا ہوتا ہے بھائی نہیں ہے نا نہیں ٹھیک ہے جتنا ہے ایسا تو ڈرائے کیا ہو رہا ہے پانی تو آ رہا ہے سارا پانی آ گیا چلاب میں آیا نا اس سے پہلے اس سے پہلے سر وہ تھا ڈراؤٹ تھا سندھ میں ہوتا ہے لیکن اب ہمارے پاس پانی تو دیکھیں ہوتا نہیں ہے تو the point is کہ as a policy K4 کے تو سب ownership لیتے ہیں مصطفہ کمال آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں مصطفہ آب آتے ہیں وہ بات کرتے ہیں آپ اکثر بات کرتے ہیں اگر ایک policy framework میں are you in favor or are you against water tax کیونکو water بھی تو ایک free entity ہے کیا لوگوں کے tax لوگوں کے گھر میں میٹر لگنے چاہیے لگے پیسے دیں چاہیے collect نہیں ہوتا اس کا نیٹورک دیکھیں کیا ہوتا ہے پیسے کھاتے ہیں اس لیے نہیں ہوتا collect یا نیال ہوتے ہیں یا صحیح وصول نہیں کرتے اگر عملہ کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے اس کی نگرانی کی جائے اور یہ ensure کیا جائے کہ یہ water and severage boat کے حساب میں آئے گا تو یہ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب یہ one سے لے کر five تک ہمارے پاس بلدی آتی نظام تھا تو advertisement کے پیسے نہیں آتے تھے ٹھیک ہے نا اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا تھا اس وقت کروڑوں کی اہمیات ہوا کرتی تھی اب تو یہ سب چیزیں اربو روپے میں ہو گئی ہیں تو اس لیے اگر اس کو صحیح طریقے سے collect کیا جائے جو ٹیکسز already موجود ہیں ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور لوگوں کو facilitate بھی کیا جائے تو پھر لوگ دینا بھی شروع کرتے ہیں جب آپ facility اب آپ بلدی آٹاون میں جا کر کہیں مجھے water tax دو اور پانی اس کا مہتر بنانا پڑے گا تو انشاءاللہ لوگ بھی tax دیں گے میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ local government ہوگی local چیزوں پہ ہوں گی UC level پہ ہوں گی تب ہی ترقی ہوگی تو یہ جو taxation کا نظام ہے یہ بھی بالکل local level پہ جب آئے گا آنا تو ضروری ہے I hope you agree with that تو garbage collection water صاف صفائی ان سب کے tax لگ کے گھر پہ آئیں گے لوگوں کو جو کہ میرے خیال سے آنے چاہیے آنے چاہیے لیکن اس سے پہلے یہ بات ہے کہ جو کراچی کی development اور infrastructure کے لیے جو پیسے کراچی کے بنتے ہیں جو صوبہ ہمیں نہیں دیتا وہ بھی تو لینے چاہیے اب بات یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا یہ اپنا چنگی جیسے کہتے ہیں اوکٹرائزلہ ٹیکس اس کے بعد جب یہ اٹھارویں ترمیم آئی تو NFC ایوارڈ بنا National Finance Commission اس کے تحت مرکز سے پیسے آتے ہیں صوبہوں میں اچھا اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جنرل سیلس ٹیکس مدمیہ پیسے آیا کریں گے وفاق سے صوبہ میں جو شیئر تھا وہ 99-38 جون کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے تھا کراچی کو کراچی کو اس وقت ملتا تھا اوکٹرائزلہ ٹیکس ہے اس میں 76% کراچی کو ملتا تھا باقی دوسری جوگوں کو یہ 2008 سے لے کر اب تک ہوتے ہوتے ہمارے پاس 22% رہ گیا صرف اور افسوس کی بات یہ یہ ساری پارٹیوں کی حکومت رہی جو آج اتنی بات کر رہے ہیں اور یہ ہمارا شیئر کم ہوتا چلا گیا جبکہ قانونی طرح ہمارا شیئر زیادہ بنتا ہے تو یہ اب جب پی ایف سی اوارڈ قائم ہوگا اور مہر اس کا حصہ ہوگا جیسا کہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے جیسا کہ انہوں نے ترمی میں بنائی ہوئی ہیں کہ بلدیاتی داروں کی تکمیل کے ایک مہینے یا دو مہینے کے بعد یہ پی ایف سی اوارڈ ہو جائے گا نہیں ہوگا تو پھر بیٹھ جائیں گے کہیں درنے پر کروائیں گے ان سے ظاہر یہ تو ہمارا حق ہے نہ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں تو یہ پی ایف سی اوارڈ بنے ہمیں اس میں ٹیکس میں حصہ ملے موٹر ویکل ٹیکس میں حصہ ملے بلدیاتی داروں کی اس ٹھیک طریقے سے انصاف کی بنیاد پر پیسوں کی ترسیل کا نظام ہو تو بہت سارے مسئلے تو ویسے ہی ٹیک ہو جائیں گے اور جہاں تک جو ٹیکسز پہلے سے لاغوں ہیں اور اس پر عمل درامت نہیں ہو رہا تو وہ ہونے چاہیے اور اس کی کلیکشن کا نظام ٹھیک ہونا چاہیے اس میں کیا حرج ہے لگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے پھر پیسے لیے جائیں گے نہیں نہیں دیکھیں جو بنتا ہے وہ تو دینا ہوتا ہے اگر بجلی کا بل آتا ہے تو ہم دیتے ہیں اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ زیادہ آ رہا ہے لیکن بل تو دیتے ہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ بلی نہیں دیں گے تو اسی طرح پانی کا بل ہم تو دیتے ہیں میں تو دیتا ہوں کم از کم میرے پاس تو ہماری جیس گھر میں میں رہتا ہوں اس میں چار فیملیز رہتی ہیں تو ہم تو بل بھی آتا ہے پیسے بھی دیتے ہیں چاروں کے تقسیم ہو جاتا ہے ہم تو ٹینک رو پہ گزارے کر رہے ہیں آپ ہم سے بہت بڑے آدمی ہیں لوگوں کے بھی بہت زیادہ سوال let me just actually start asking you people's questions سر نیشنل پولیٹکس میں ہمیں کیوں جے آئے کئی نہیں نظر آتے اب آئے گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے نہیں نہیں جماعت جماعت کی ایسے ہر پہلے تو رہی ہے نا پوزی بیش میں تھوڑے سے آتے ہیں یہ ہمارے پچھلے دن ہوں ذرا issues ہیں بہت سارے اور میں اس پہ تو جاتا ہی نہیں ہوں کہ نظام کیسا ہے بنانا کتنا مشکل کام ہے لیکن ہماری بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں کسی بھی مجبوری کے وجہ سے جب ہم coalition جانا کوئی بری بات نہیں ہوتی گورنمنٹ میں بلکہ اتحادوں میں اور ایک نشان پر جانے والی جو بات ہوتی تھی اس سے ہمارا ووٹر کنفیوز ہوتا ہے اور ہوا ہے جیسے آپ نے بتایا نا اب چلیں وہ تو خیر اصولی بات تھی نظام مصطفیٰ تو وہ ایک نشان پر لڑے نا تو ہمارا اپنا نشان جو ترازو تھا وہ گم ہو گیا ہماری اپنی علیدہ شناخت تھی جب پارٹی اپنی شناخت پر اپنے نشان پر لڑتی ہے تو اس پارٹی کا جو اپنا میسج ہوتا ہے وہ ہی کنوے ہوتا ہے جب بہت ساروں کے ساتھ مل کر گتی ہے تو وہ میسج بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کسی مذہبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مذہبی ورجن ہمارے میں آ جاتا ہے ہمارا اس میں چلا جاتا ہے کسی اور پارٹی کی طرف جاتے ہیں تو اس کی چیزیں ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں تو سب سے آئیڈیل یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی اپنی شناخت پر رہیں اور لوکل ایڈجسمنٹ کریں وہ کام ہم نہیں کر سکے ہم نے انیس ستر میں ترازو نشان پر الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد جا کر دوہزار تیرہ میں لڑا پھر یہ ہوا کہ ہم ایم ایم اے پہ چلے گئے دوبارہ کتاب پہ لڑا تو وہ اس سے نا ہمارے ورکر بھی اور ہمارا سپورٹر بھی اور ہمارا ووٹر بھی کنفیوز ہوتا رہا اور میں یہ نہیں کہتا کہ پچھلے لوگوں نے جو کام کیا غلط کیا حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں فیصلہ تو کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی اب آپ اس کو آج بیٹھ کر کہہ دیں کہ نہیں سب غلط تھا وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے لیکن آج کے سینریو میں پھر ہماری جماعت میں اس پر کافی گفتگو ہوئی پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ہر پارٹی سے بات کر سکتے ہیں ہرے سے کالیشن کر سکتے ہیں ہرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں لیکن اپنی شناخت برقرار رکھیں گے جب ہم نے یہ سٹینڈ لیا ہے تو اب اس میں ٹائم تو لگے گا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں ہم نے بہت بڑا الحمدللہ کمبیک کیا ہے پولیٹیکلی لوگ نہیں توقع کر سکتے تھے کہ ایک پارٹی جو اتنی زیادہ پیچھے چلی گئی ہو وہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے تو ہم نے اپنی کے سٹریٹیجی ڈیوائز کی اور الحمدللہ اس کے مطابق ہم نے کامیابی حاصل کی ہے اب اس کے اثرات انشاءاللہ پورے ملک میں جائیں گے میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ اس قومی انتخاب میں اس کا کتنا بڑا ریزلٹ آئے گا لیکن میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ آئندہ تین چار سال میں پاکستان میں ایک بہت بڑا پولیٹیکل گیپ پیدا ہونے جا رہا ہے تو اس گیپ کو فل کرنے کی صلاحیت جماعت اسلامی کے پاس ہے اور کر سکتی ہے اور کرے گی انشاءاللہ تو یہ جو تھوڑا تفریق کیا جاتا ہے کہ جائے کراچی پھر بھی تھوڑی پرکریسیو ہے انکلوسیو ہے پنجاب میں جائے ریگریسیو تو ایک تو پولیٹیکل کوئلیشن ہوتی ہیں بٹ ادھر ریگریسیو فورسز کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتی ہے نہیں پنجاب میں دیکھیں ظاہر ہے ہماری ویسے تو ہماری تنظیم الحمدللہ ہر جگہ ہے اور ہماری روٹین کے کام الخدمت کے کام یہ سب تو چل رہے ہیں اس پہ تو کوئی فرق نہیں آتا سماجی ایجنڈا چل رہا ہے ہمارا تربیت کا کام ہمارا لوگوں کو ذہن سازی کا کام یہ سب چل رہا ہے لیکن سیاسی یعنی آپ انتخابی اعتبار سے سیاسی عمل میں بھی ہم ہوتے ہیں سیاسی عمل اور انتخابی عمل بعض اوقات الگ الگ بھی ہوتا ہے تو انتخابی عمل میں ہم آگے نہیں بڑھ پائے جس کی ریزن میں نے ون اف در ریزنز میں نے آپ کو بتائیے اور بھی ہماری غلطیاں ہو سکتا ہوں کچھ ضروری نہیں کہ ساری ہماری غلطیاں کچھ قوم کی بھی تو غلطیاں ہیں قوم کی بھی تو دیکھ لیں کیا کیا فیصلے کرتی ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر کراچی نہ دیکھیں کراچی کی بڑی سگنیفیکنٹ حیثیت ہے یہ مینی پاکستان ہے میں حیران ہوں کہ کراچی میں جو ریزلٹ آیا اس میں صرف جماعت اسلامی کے لوگوں نے مجھے مبارک بات نہیں دیے مطلب میں حیران ہوں تمام پارٹیوں کے لوگ یہ خواہش کیے ہوئے تھے کہ یہ جماعت اسلامی جیت جائے میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں اور آورسیز پاکستانی جو بہت ڈائی آرڈ پیپس پارٹی کے ورکر سپورٹر ہیں اور کیوں نہیں یہ کیپی میں ہو سکتا کیپی میں تو ہمارے سٹرونگ ہولڈز ہیں کیا آپ نے کراچی میں ڈیلیوری اور پولیسی اور ان چیزوں کی بات کی ویرہیس جی آئے فوکسز ان کلچرل یشوز کوئی نہیں سر دیکھیں وہ ایک ہائلائٹ ہو جاتی ہیں ایک دو چیزیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ہے لیکن ہم تم یہ جو خدمت کا کام ہے کیا ہے ہم نے ابھی جنوبی پنجاب میں اگر یہ فلڈ آیا تھا تو سب سے ہم نے کام کیا ہے وہاں پر یہاں سے جا جا کے کیا ہے خود پنجاب بھر کے لوگ آئے کیپی میں جو آیا تو اس میں ہم نے نہیں کیا تو وہ وقتی طور پر ہائلائٹ ہوتی ہے کلچر والی چیز زیادہ ہو جاتی ہے جو پارٹی ہائلائٹ کرنا چاہے کر رہے ہیں تو اس کا اثر بھی آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جی آئی ایک بہتر پرفارمس دے گی جو ایکسٹریمیس ملٹنٹ گروپس ہیں جن کو ہم نے کبھی کبھی یہ جی آئی کے لوگوں کو ان کے ساتھ دیکھا وہ غلط تھا اور اب ایک جی آئی کی کلیر پالسی ہے کہ یہ ہم بھلے کشمیر دے کریں جو کریں ملٹنٹ ٹیررز گروپس جو ہیں وہ اس کا حصہ نہیں ہو سکتے جی آئی کی پوزیشن بہت واضح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ جہاد جو دشمن کے مقابلے میں کیا جائے جو طاقتیں جسے کشمیر میں اگر بھارت کر رہا ہے تو اس میں ہم وہاں کے لوگوں کی جہاد کو لیجٹی میٹ بھی سمجھتے ہیں دنیا کے قانون کے مطابق بھی سمجھتے ہیں ان کی انڈیجنس تحریک کی حمایت بھی کرتے ہیں اس میں انڈیجویلی کوئی آدمی ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہو اور انڈیجویلی کوئی آدمی جا کر وہاں جاتا ہے تو ہم اس کو برا نہیں کہیں گے ہم کہیں گے بھئی اس کا اپنا ایک ذاتی جذبہ ہے وہ ظلم کے خلاف اُس ٹھائے ہو گیا یہ تو ہماری پالیسی لیکن ہم پاکستان میں ایسی کسی بھی ملیٹینسی کو قبول نہیں کر سکتے اور اس کو سپورٹ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہماری پارٹی اس بات کا ہم کہتے ہیں کہ بلکل نہیں ہونی چاہیے جہاد اور دہشتگردی میں فرق ہونے چاہیے یہاں آپ اپنی بات کہیں گے سمجھائیں گے بتائیں گے مزاہمت کریں گے احتجاج کریں گے آپ ڈیموکریٹیک مینز میں احتجاج کریں مزاہمت کریں موقف کو پیش کریں جس چیز کو غلط سمجھتے ہیں لیکن بندوق کے زور پر کسی کو نہیں روکا جا سکتا یا مارا جا سکتا یہ تو ہمارا پہلے دن سے تے کہ ہم برسر زمین کام کریں گے ہم انڈرگراؤنڈ کام نہیں کریں گے یہ تے ہے ہماری پالیسی ہے یہ جماعت اسلامی کی ہوتا یہ ہے کہ جب حالات اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کچھ کہنا سننا سمجھنا آدمی کے مرضی میں نہیں رہتا سمجھ میں ہی نہیں آتا تو وہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹرمنگل ہو جاتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ بعض اوقات پرسیپشنز بننا شروع ہو جاتے ہیں بعض حالات بھی ہوتے ہیں مثلا اگر سوات میں ایک خاص قسم کے حالات ہیں صبح و شام لوگ فیض کر رہے ہیں تو پھر کچھ بعض اوقات ایسی چیز کرنی پڑتی ہے کہ جس میں آپ عوام اور ان گروپس کو آمنے سامنے لاکر کھڑا نہیں کر سکتے اس کا نقصان عوام کو ہی ہوتا ہے اس کا نقصان گروپس کو نہیں ہوتا تو پھر آپ کو درمیانی راستہ نکالنا پڑتا ہے آپ کہتے ہیں یار باتچیت کرو جیسے کہ پہلے سب نے اتفاق کیا تھا نا جب باتچیت ہوئی تھی نہیں ہو سکی وہ کامیاب اسی طرح کوئی فوجی آپریشن ہوتا ہے کسی ملیٹنڈ گروپ کو مارنے کے لیے تو ہم نے اصولی طور پر چیز تیہ کی ہوئی ہے کہ چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ سوات میں ہو چاہے وہ حبائل میں ہو فوجی آپریشن ہمیشہ کولیٹرل ڈیمیج کرتا ہے کولیٹرل ڈیمیج سے وہ نفرتیں پیدا ہوتی ہیں جس کا اظہار آپ دیکھتے ہیں آج بھی نظر آتا ہے آپ کو عوام اور فوج کے درمیان تفریق پیدا ہو جاتی ہے پورے نظام کوئی سے باغی لوگ پیدا ہونا شروع جاتے ہیں وقتی طور پر آپ کوئی چیز کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بہت خراب اثرات بعد میں سوسائٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں آپ کی معیشت ہو سکتا آپ کو پیسے ویسے دے دے کوئی لیکن بعد میں کوئی نہیں پوچھتا ڈیفالٹ پہ لے جاتا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ تو مذاکرات کا باتچیت کا پیار کا محبت کا دعوت کا ہی ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات آپ ٹارگیٹڈ ایکشن آپ کو کرنے پڑتے ہیں اس کو ہم نے سپورٹ کیا کہ آپ اگر ٹارگیٹڈ ایکشن کر رہے ہیں اور واقعی جو ملیٹنٹ ہے اس کو پکڑ رہے ہیں تو پکڑیں یہ تو ہمارے فورسز کی ذمہ داری ہے اگر تیررزم کرنے والا لاہر گروپ تیررز گروپ ہے سپاہ صاحبہ تیررز گروپ ہے سپاہ صاحبہ اگر تیررز دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا جو کلیم کرتا ہے کہ میں نے یہاں پر بم دھماکہ کر دیا تو اس کو آپ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک پارٹی کلیم نہیں کرتی ہے کہ میں جو ہوں وہ یہ دم دھماکے کرتے ہیں ہم دہشتگردی کرتے ہیں تو میں یہ کیسے کہوں گا کہ وہ تیررز گروپ ہے آپ نیچے جاتے ہیں آپ کا کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اگر ایک خصوص کمیونٹی کے خلاف آپ وائلنس کرتے ہیں وہ ٹیررزم نہیں ہے پاکستان کا معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم ہر ایک کو ٹیررز قرار دیں اور ہر ایک سے بات کرنے کے دروازے بند کر دیں یہ سپاہ صاحبہ تھی وہ سپاہ محمد تھی ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوگا ادھر سے سیہ مر رہے تھے ادھر سے سنی مر رہے تھے یہ نائنٹی نائنٹی سیون کی بات کیا برائی بولنے میں دونوں ٹیررز تھے سنیں میری بات اگر یہ بات ہم کرتے ہیں تو پھر ہم بیٹھ کر ان کے باتچیت نہیں کروا سکتے تھے ہم نے ان کو بٹھایا ان کی باتچیت کروائی وہ تقریباً دس سال سکون رہا اس ملک کے اندر یہ یہ کریڈٹ جماعت اسلامی کا تھا پھر ہم نے ملی ایک جہتی کونسل بنائی اس لیے بنائی کہ اس میں شیعہ بھی ہوں سنی بھی ہوں دیوبندی بھی ہوں بریلوی بھی ہوں اور جو بھی اس طرح کے مسائلہیں ہم بیٹھ کرتے کر لیں ہر وقت ہر کسی پر فتوہ لگا کہ آپ جو ہے نا اس کو میدان سے باہر نہیں کرتے ان کو بھی ہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی کیوں اس طرح کے کام کرتے ہو کیوں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی گفتگو کرتے ہو اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوتا اور یہ ایمہ اتھار اور اہل بیت اور صحابہ اکرام سب کے لیے محترم ہیں ہم سب کے لیے جو ہے وہ ان کو عزت دینی چاہیے اور خدا نہ خاص ہم کسی اس طرح کی گفتگو میں چلے جائیں اور پھر ایک دوسرے پر فتوہی لگاتے رہیں تو حاصل کیا ہے قوم کو سر یہ فتوہی تو مسئلہ ہے وہ جو آپ دو گروپس کا بھی بات کریں اس میں ایک ایسیمیٹری آف وائلنس تو ہے تو اس کو منیمائز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے خلاف زیادہ وائلنس ہوا ہے اس کے خلاف نعرے مارے جاتے ہیں ان کو کافر کافر کہا جاتا ہے تو ابھی بھی جو سوالات آئیں اس میں کافی لوگوں نے یہی بولا ہے کہ جماعت اسلامی کیا شیعوں کے اگنسٹ ہے ہمیں بتائیں کیوں شیعوں کے اگنسٹ ہوگی میں بکوز اگر کوئی شیعہ کافر شیعہ کافر بہتا ہے ہمیں اہلی تشیح حضرات میں بہت فوڈ ڈالیں اور پھر ان کے ساتھ تصویریں آتی ہیں ان کے ساتھ گلے ملتے ہوئے تصویریں آتی ہیں اس کو نا تھنڈے دلو دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے ہوتا یہ ہے کہ رد عمل میں تو پھر ادھر سے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے یہ تو فالس ایکویلنسی کے دونوں طرف سے آ رہا ہے میرے بارے بھائی ہماری پوزیشن سمجھو نا ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہم پاکستان میں مذہبی منافرہ ختم کرنا چاہتے ہیں ہم فرقوں کی بنیاد پر مسئلوں کی درمیان پر جو لوگ لڑنے ہیں ان کو ملانا چاہتے ہیں یہ مسئلہ حل ہو جائے یہ چودہ سو سال کے مسئلے ہم اس طرح ایک دوسرے کے خلاف جا کر حل نہیں کر سکتے مسئلے اتنے سے ہیں مشترکات بہت بڑے ہیں قاضی صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ہمارا قدر مشترک اور درد مشترک ایک ہے تو ہم کیوں نہیں مشترکات پر جمع ہوں اور ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی بات پر کافر قرار نہ دیں تو ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے جو دونوں سے گلے مل سکے اگر وہ نہیں کریں گے نا ہم یہ کام تو آپ یقین کریں بہت بری صورتح آل ہوگی جماعت اسلامی میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کو کول ڈاؤن کر سکتی ہے ان کو مائل کر سکتی ہے ان کو جو ہے وہ پوزیٹیو چیزوں کی طرف لا سکتی ہے نہ شیعوں میں سب برے ہوتے ہیں نہ سنیوں میں سب برے ہوتے ہیں چند لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹیز کو جو ہے نا ریپریزنٹ کر کے بعض اوقات خرابی پیدا کرتے ہیں تو ہم یہ دروازے کھلے رکھنا چاہتے ہیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو الحمدللہ ہم جماعت اسلامی پہ تو بہت سارے مطلب آپ نے کہے اہل سنت کے بہت بڑے طبقے نے تو جماعت اسلامی کو اس لیے برا بھلا کام علاہ نامودودی کے کہ انہوں نے خلافت ملوکیت لکھی ہے آپ بتائیے نا کہ جس کے اوپر جس کو کہا یہ جاتا ہو آپ اسی کے بارے میں یہ کہیں تو اس لیے جماعت اسلامی کے کیس میں تو آپ کو یہ ملے گئی نہیں انشاءاللہ خوبصورت بات ہوگی یہ پرسپشن تھوڑنے کے لیے کہ جس طرح شیعوں پہ ظلم ہوتا ہے اس پہ بھی ایک پروٹیس جماعت اسلامی طرف سے جماعت اسلامی نے میرے پیارے بھائی آپ دیکھیں وہی والی بات ہیں معلومات بھی اگر نہیں ہیں یا ہوتا کیا پروپیگنڈے کی ویسے بازوقات صحیح چیز یاد بھی نہیں رہتی یہ اللہمہ حسن ترابی صاحب شہید ہوئے یہ تو ہمارے ساتھ ہوتے تھے جانتے ہیں آپ اچھی طرح تو ان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا تھا ان کی ہر چیز میں کون شریکہ پہلے ان پر اٹیک بھی ہوتا تھا ہم ساتھ تھے جتنے بم دھماکے ہوئے جتنے دیشتگردی کے واقعات ہوئے سب سے پہلے جماعت اسلامی کے لوگ پہنچتے رہے ہیں اور پھر دیکھیں اہلہ تشی پر ہوئے تب بھی پہنچے جب اہلہ سنت پر ہوئے تب بھی پہنچے تو ایسی پارٹی تو ہونی چاہیے نا کہ جو لوگوں کو جڑنے کا کام کریں ہم کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ اہلہ تشی کے خلاف اگر کوئی اس طرح سے کام کرے گا تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور پھر وائز ورس ہے پھر اگر کوئی اہلہ تشی کا کوئی ایک سپلنٹر گروپ بھی پوری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرنے لگ جائے تو خود کمیونٹی کو اس کے خلاف آگے کھڑا ہونا چاہیے یہی کام سننے اہلہ سنت کو بھی کرنا چاہیے سوال کیسے پیچھے آپ اکثر تفریق کرتے ہیں کہ ہم ایک اسلامی جماعت ہیں اسلامی تحریک نہیں ہیں میں کہتا ہوں اسلامی تحریک ہیں ہم موومنٹ ہیں اور اسلام ایک تو اسلام کو پورے زمانے سے ہم کچھ بھی ہم ایسے ہی ہیں جیسے ہیں تو سمجھیں جماعت اسلامی اسلام کا نظام چاہتی ہے اسلام کا نظام عدل پر اس کی دو بنیادیں ہیں ایک عدل ہے اور ایک مشاورت ہے ٹھیک ہے پھر اس کی تفصیلاتیں ہیں یعنی قرآن و سنت سے جو نظام بھی ہوگا ہوا یہ ہے کہ چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا مطلب ایک خاص قسم کا حلیہ ہے اسکام کا مطلب ایک خاص قسم کی عبادات کا نظام ہے اور اسلام کا مطلب سزاؤں کا ایک نظام ہے صرف یہاں تک لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام امپلیمنٹ ہوگا تو ہاتھ کٹنگے اسلام امپلیمنٹ ہوگا تو پیر کٹنگے اسلام امپلیمنٹ ہوگا تو پھانسی ہوگی قرآن میں جو کہے اس کو تو امپلیمنٹ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے قرآن کہتا ہے عدل قائم کرو اس سے پہلے قرآن کہتا ہے کہ لیول پلنگ فیلڈ ہو حدیث میں ہمیں بات پتا چلتی ہے کہ تدریج کے ساتھ لوگوں کو سمجھاؤ ماحول کو بہتر بناو وہ سارے راستے روکو جس سے چوری ہوتی ہے وہ سارے راستے روکو جس سے لوگ ڈاکو بنتے ہیں کیوں اتنا غریب اور امیروں کے درمیان فرق پیدا کر دیا ہے کیوں چند لوگوں کے پاس دنیا کی ساری دولت ہے اور پورے دنیا جو ہے وہ اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کے نظام میں بظاہر وہ ممالک کے جن میں ہمیں لگتا ہے کہ ان کے ہاں بہت اچھا عدل اور انصاف ہے ان کے اندر بھی جائیں گے تو اتنا انصاف اصلاف نہیں ہے لیکن بہرحال ہم سے بہتر چلا رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کو لیکن ان چند لوگوں کی خوشی اسی نوے فیصد لوگوں کے غم کی وجہ سے ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر اور اس میں ہم ہمارے حکمران طبقے جیسے نالائک جگ جگہ ان کو میسر ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو پوری دنیا اس وقت بیلنس میں نہیں ہے اس پوری دنیا میں بہران ہیں اور جو سب سے بڑے معیشت کے چیمپئن ہیں اس وقت دنیا بھر کے معاشی نظام کو بہتر نہیں کر پا رہے ہیں آپ یوکے کا آل تو دیکھیں یورپ کا آل تو دیکھیں اس وقت سب پریشان ہیں خود امریکہ اتنا زیادہ اچھا نہیں چل رہا اس وقت چائنہ نہیں چل رہا جس کے بارے میں تھا کہ وہ دنیا کی بہت بڑی ایکانومی بننے جا رہی ہے تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کا نظام عدل پر مشتمل ہے اور مشاورت کے نظام پر ہے اس میں جبرن کوئی آ کر نہیں بیٹھ سکتا اسی لئے آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی میں ڈیموکریسی سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ ہے نا کیوں ہے اگر ہمیں ایسا ہی ہوتا تو ہمارے پارٹی میں ڈیموکریسی کی ہوتی بس آگیا اس کا بیٹا آئے گا اس کے بعد اس کا بیٹا آئے گا ایسا ہوتا بھی رہا ہے لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے مزاج میں جمہوریت ہے اب لوگ جمہوریت کو ویسٹرن جمہوریت اسلامی جمہوریت اور جمہوریت یہ تین چیزیں بیان کرتے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جمہور کی مرضی کی حکمرانی سیدھی سیدھی بات ہے اسلامی جمہوریت اور ویسٹرن جمہوریت میں فرق یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگ مل کر حرام کو حلال کرنا چاہیں گے تو نہیں کر سکتے لیکن جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حرام مانیں گے جو حلال کیا حلال کریں گے اور اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے اجتماعی فیصلے کریں گے تمدن کے فیصلے کریں گے تہذیب کے کریں گے تعلیم کیسے دی جائے گی وہ کریں گے فیصلیٹ کیسے کیا جائے گا سڑکیں کیسے بنیں گی شہر کیسے بسائے جائیں گے آپس میں تقسیم کیسے کیا جائے گا کس کو کہاں بسائے جائے گا پوری دنیا کے فیصلے کیسے ہوں گے اس سب میں آزاد ہیں پرنسپل اللہ کے پاس ہیں اس کی روشنی میں ہم ساری اقدامات کر سکتے ہیں لوگوں کو امپاور کرنے کے بہتر بنانے کے ویسٹرن جمہوریت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم مل کر کہیں شراب حلال ہے تو حلال ہو جائے گی مثال دے رہوں میں آپ کو اور لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس دائرے میں نہیں جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا اس دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں بہت ساری زندگی کے ایسی چیزیں جو اپن چھوڑ دی گئی ہیں جو ہم مل کر تیہ کر سکتے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس میں کیا ہے ہم کرسی پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں نیچے بھی بیٹھ سکتے ہیں کھڑو بھی ہو سکتے ہیں اس میں تو کسی نے نہیں روکا ہمیں تو اسی طرح زندگی کے بہت سے فیصلے ہوتا تو اسلام سے خوف زدہ کیوں ہوتے ہیں لوگ اس لیے ہوتے ہیں کہ اسلام کا ایک خاص قسم کا ورجن بعض اوقات ڈیلیبریٹلی بنا دیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں اسلام وہ ہے جو اسلام ہے اسلام سے کسی کا پریشانی نہیں ہونی چاہتے ہیں لیندین کا نام ہے کمیٹمنٹ کا نام ہے وعدہ کرنے کا نام ہے لوگوں کو حق دینے کا نام ہے صرف یہ بتانے کا نام نہیں ہے کہ بس یہ کر لو اور اس سے رک جاؤ یہ کر لو اور اس سے رک جاؤ اس کا نام نہیں ہے تو اس لیے اسلامی کے سٹیٹ ہوگی تو سب کا بھلا ہوگا اور وہ صحیح معنوں میں اگر پیٹے ہیں ہم اس سٹیٹ کو چاہتے ہیں ہم کسی فرقے یا مسئلک کی بالدستی کا نظام نہیں چاہتے ہیں پر سر اس میں آپ اکثر تھوڑا سیکیولر might be the wrong word but compared to the others تھوڑے سیکیولر ہیں کہ بھئی آپ بیسک پر اگری کر لیں ہم سارے اگری کرتے ہیں آپ کا مقبع فکر یہ بات مانتا ہے یہ مانتا ہے صحیح آپ یہ کر لیں یہ کر لیں آپ کراچی کے کسی پارک میں جائیں کوئی یوگا کر رہے کوئی بھاگ رہے کوئی برکے میں میں سب اپنے اپنے بلیس پر رہے ہیں چوری کوئی نہ کرے that we all agree with but sometimes party جو ہے وہ جو یہ cultural issues بھی ہیں جس طرح حجاب ہو گیا اس پہ اتنے strongly آتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ power میں آئے تو پھر وہ law بن جائے گا جس کے لوگ خلاف ہیں کہ as far as the law is concerned آپ personal life میں جو کرتے ہیں لیکن حجاب میں بھی تو فرق ہے نا difference of opinion کچھ لوگ کہتے ہیں فرق ہے کچھ نہیں لیکن یہ بہت ایک central tenant حجاب کے اوپر کسی کو اتراز نہیں ہے حجاب کون سا ہونا چاہیے اس کے اوپر difference of opinion اس پہ بھی کامدی صاحب وہ ہوگا لیکن جو ہماری چودہ سا سال کی history ہے اور جو ہماری جتنے فقہہ صحابہ سے لے کر اہلِ بیت سے لے کر صحابہ اور اہمہ اکرام اور تمام ایک اجماع ہوتا ہے نا اس میں حجاب کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے حجاب نقاب والا ہونا چاہیے یا یہ cover ہونا چاہیے اس کے اوپر اختلاف ہے اور اس اختلاف کی گنجائش رہتی کسی کی مرضی یہ ہے کہ وہ یہ والا نقاب لگے لگے کسی کی ہے کہ وہ یہ اللہ کرے تو ایکوالی گوڈ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر کوئی اوپینین رکھتے ہوئے بھی تو آدمی قبول کرتا ہے should it be mandated by law is the question لاؤ سے بھائی جان جب کوئی state میں تو پھر وہی کہہ رہا ہوں آپ آ جائیں قانون قانون سازی کی طرف چلے جائیں اگر کوئی اس میں کیا حرج ہے کہ لوگ یہ کام کر رہے اور سب ریسپیکٹیبل ہو جائیں اس میں کوئی حرج ہے جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں but it's like saying کہ نماز فرض ہے اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہجاب پہ نماز پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں نماز فرض ہے آپ پہ بھی مجھ پہ بھی نماز فرض ہے میں اگر نماز نہ پڑھوں میرے گھر پولیس آ کے مجھے دنڈے ماننا شروع ہو جائے that I'm not in favor of تو یہ تو کرنا بھی نہیں ہے نماز کا جو منکر ہوگا جو اعلانی آئے دیکھیں اب اس بات کو کوئی سمجھنا چاہیے نماز کا ایک ہے نظام اور ایک ہے نماز کا پڑھنا کوئی نماز نہیں پڑھتا اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا لیکن کوئی زبردستی کسی کو نماز نہیں پڑھا سکتا البتہ کوئی آدمی اعلانیاں یہ کرے جبکہ کوئی سسٹم بنا ہوا ہے کہ بھائی میں نہیں مانتا نماز کو تو وہ اس کٹیگری میں آتا ہے ہم سمجھنے نماز نہ پڑھنے والے کوئی جوتے مارنے چاہیے ایسا نہیں ہے تو اگر کوئی ہجاب نہیں کرتا تو اس کو قانون کیوں لگا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی ہر ملک کا ایک ڈیکورم ہوتا ہے آپ ہر جگہ پر جو ہے وہ ایک ڈریس کورڈ ہوتا ہے ڈریس کورڈ کو مانتے ہیں آپ کوئی ایروستیز ڈریس کورڈ کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے اس کا اسلام سے اور غیر اسلام سے تعلق ہے ڈریس کورڈ ہوتا ہے کسی ملک کا کسی جگہ کا کسی دارے کا کسی جو ہے وہ ارگنائزیشن کا مانتے ہیں نا آپ بعض دعوتیں آپ کو ملتی ہوں گی کہ آپ اس میں جا رہے ہیں کونسل جنرل کے پروگرام میں تو اس کا ڈریس کورڈ یہ ہوگا آج یہ کیجول ہوگا آج جو ہے وہ پینٹشٹ ہوگا دنیا بھر میں اس ڈریس کورڈ کو فالو کیا جاتا ہے تو اگر یہاں پر بھی کوئی ڈریس کورڈ بن جائے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت اول تو ہمارے ہاں اس وقت کوئی چیزی رائج نہیں ہے یہ اس وقت کا ایشو بھی نہیں ہے کوئی کسی کو برا بلا کہتا بھی نہیں ہے تبلیغ کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن ہم کسی کو فورس تو نہیں کر سکتے کہ زبردستی مولانا مہدودی نے اس میں بہت اچھی بات لکھی ہے کہ اسلامی نظام ڈنڈے کے زور پر نہیں آتا اسلامی نظام میں خود ایک شعبہ یہ ہوتا ہے جو لوگوں کو سمجھاتا ہے بتاتا ہے اور لوگ خود سے ان چیزوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو بہت کم ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ آپ امپلیمنٹ کریں اگر یہ فلسفہ ہے مجھے پتہ ہے میں نے آخری دفعہ بھی جواب سے پوچھا آپ نے بولا تھا اتنا تو نہیں ہوتا لیکن آپ کسی بھی یونیورسٹی میں پوچھ لیں آئی جی ٹے ڈنڈے لے کے آتی ہے لڑکے لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ اکثر ایک شادی شدہ کپل کو بھی مار دی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اچھا پچھلے ایک سال میں مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں پورے پاکستان میں میں نہیں بتا جو سن رہے ہیں اگر آپ کہیں گے ایسا یونیورسٹی میں آئی جی ٹے نہیں کرتی تو جو سننے والے وہ آپ کو جواب دیتے ہیں ایک سال میں ایک واقعہ بتا دیں آپ کہہ رہے ہیں سب جھوڑ بولتے ہیں جو بولتے ہیں آئی جی ٹے کے لوگ دنڈے لے گا رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کہا اگر کسی نے کوئی یہ کام کیا تو یہ ہمارا نہ پولیسی ہے نہ ہمارا طریقے کار ہے آپ نے کتنے لوگ نکالیں یہ کام کرنے پر اپنی پارٹی میں اگر کوئی یہی کام نہیں کوئی بھی ایسا کام جو ہماری پولیسی کے خلاف ہوتا ہے تو ہم ایکشن لیتے ہیں ہماری تنظیم ایسے تھوڑی چل رہی ہے پیچھتر سال ہو گئے ہیں آپ مجھے اگر کوئی یونیورسٹی کا سٹورنٹ سن رہے ہیں جس کو ڈنڈے پڑھیں ہیں یا آئی جی ٹے لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لڑکا لڑکی یونیورسٹی میں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بھائی آپ جا کے دیکھیں دوسرے ہی حالات کیا ہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بیٹھ سکتے ہیں ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کیوں نہیں بیٹھ رہے کلاس میں ساتھ بیٹھتے ہیں جو منع کر رہے اور جمعیت کے نام سے منع کر رہے جماعت کے نام سے منع کر رہے وہ غلط کر رہے کوئی حق نہیں رکھتا کہ کسی کو فورس فولی جو ہے نا اس طرح سے تو ایسے جو کر رہے وہ کمپلینٹ کا مجھے وہ بتائیں کہ کوئی اگر کمپلینٹ آپ کو فورس اسلامی جمعیت طلبہ کا جو وہاں کا نازم ہے آپ اس کو جا کے بتائیں اور وہ بھی نہیں کرتا وہ نہیں کرتا ہمیں بتائیں ایمیل ہے کچھ ہے کمپلینٹ سیٹ اسلامی کس سے دور ہے بھائی اب آتے ہیں میرے پاس آنے میں آپ نے تین ہفتے لئے اتنی مشکل لگی تین مہینے لگ گئے آپ کو میرے لئے کوئی ایمیل بھی مل نہیں ہے کمپلینٹ سیٹ ایمیل ہماری ہے نا انفو انفو آپ کسی بھی یونیورسٹی سے پوچھ لیں یہ ہر یونیورسٹی ہمارے پیچھ پہ کرتے ہیں جماعت جماعت ڈاٹ اچھا چلے بیان میں آپ سے آسان آسان آپ سے ایک وعدہ لے جاتا آپ لوگ سب مجھے بھیج دیں میں اگر کمپائل کر کے ناموں کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ آپ کو بھیجوں گا اچھا دیکھیں آپ مجھے آپ آپ ریسپونڈ کریں گے یہ انسان ہے تم نے صحیح کیا ہے اور اس کے خلاف نے یہ ایکشن لیا ہے کریں گے سر کریں گے کیوں نہیں کریں گے مجھے بھیجیں آپ لوگ سب اچھا میں آپ کا ایک بات میں فالو اپ کروں گا دیکھیں یہ صلاحیت صرف جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ میں ہی ہے اور کسی کے ساتھ آپ شکایت بھی نہیں کر سکتے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں اور ہم اگر اپنی اس ارگنیزیشن کو اس طرح سے نہیں چلاتے تو پچھتر سال تک کوئی پارٹی برخرار نہیں رہتی ہے ہم اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کا تدارک بھی کرتے ہیں اور ایکشن بھی لیتے ہیں تب ہی تو ہمارا نظام چل رہا ہے انہاں نظام نہیں چل سکتا تھا اسلامی جمعیت طلبہ پچھتر سال سے کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب انس کے سینٹرل پریزیڈنٹ سے لے کر نیچے تک کے پریزیڈنٹ کا انتخاب نہ ہوا کوئی دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے دنیا میں آج تک نہیں ہے آج تک کہ سیونٹی فائیوئیئرز میں کنٹینیووسلی ہر سال ابھی بھی ان کا اجتماع تھا یہاں پر جو ان کے ممبرز سے پورے پاکستان سے آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے نازمہ علا کو منتخب کیا دو دفعہ کیا کر لیتے ہیں دو یا تین سے زیادہ ہوتا بھی نہیں وہ طالبیل بھی ختم ہوتی ہے دوسرے کو کر لیتے ہیں بغر کسی کیمپین کے جو کیمپین چلائے گا وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یہ نظام ہے ہمارا تو جماعت اسلامی تو آپ چھوڑ دیں آپ اسلامی جمعیت طلبہ بتا رہا ہوں ہر شہر کی کانسل ہوتی ہے منتخب مرکز کی کانسل ہوتی ہے تو اتنا زبردست نظام موجود ہے اس میں غلطیوں کا امکان کیوں نہیں ہوگا اسٹوڈنٹس ہیں کچھے پک کے لڑکے آتے ہیں غلطیاں بھی کریں گے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں یہ ویسے بھی لڑکوں کی منٹیلیٹی ہوتی ہے دس لڑکے ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں نا تو سمجھتے ہیں کہ ہم میں ایک طاقت آگئی ہے تو وہ ہر ایک کو ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ کرنا شروع کرتے ہیں نہیں کرتے پھر ہم سمجھاتے ہیں کہ یار دیکھو بچوں ایسے نہیں کرو تو ہم ظاہر ہے کہ یہ تربیت کا بھی ایک نظام ہوتا ہے جس کے ذریعے سے گزارتے ہیں تو غلطی پر نشاندہ ہی کیجئے انشاءاللہ ایکشن لیں گے آپ بے فکر سر یہ وہ جس طرح فرنج ایلمٹس والی فرنج ایلمٹس نہیں ہیں وائلنس is a strategy of IGT that they use and employ very frequently at university campuses حد تک دیکھیں اب آپ بھی جب sweeping remarks دیتے ہیں آپ پھر میری لڑائی شروع آپ دیکھیں نا یہ دیکھیں جب آپ میری پارٹی کے بارے میں یہ کہیں گے کہ وائلنس is the policy of IGT تو میں تو اس کو قبول نہیں کریں میں خود IGT کا central president رہوں گی سر آپ میرے ساتھ چلیں سر میں ہر university میں جانے والا بندہ ہوں مجھے آپ ایسے نہیں کہہ سکتے سنی سنائی باتیں نہیں کریں اگر غلطی ہوتی ہے اگر میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا میں تو یہ نہیں کہہ رہا چلیں policy اگر نہیں ہے آپ یہ بھی تسلیم نہیں کریں گے IGT has had a history of violence on campuses disagree دیکھیں history of violence کی بات نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج 9 فروری اتفاق سے آپ کا پتہ نہیں پروگرام کب آپ اس کو کریں گے 9 فروری یہ آج 9 فروری 1984 student union پہ پابندی لگ گئی تھی آج ہو گئے ہیں اس کو 16 اور 23 39 years ہو گئے ہیں 49 سال سے کراچی کیا پورے پاکستان کے students کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی union کو منتخب کر سکیں union آپ نے بین کر دی جس میں انتخاب ہوتا تھا لڑکے اور لڑکیوں کی طرف سے اور آپ نے بہت ساری تنظیموں کو اور consils کو مختلف اداروں میں بھیجنا شروع کر دیا لسانی گروہ اسی وقت زیادہ پن پہ جب آپ نے union کو بین کر دیا political influence بھی اسی وقت بڑھا اس شہر کراچی کی بھی ایک تاریخ ہے 1984 تک آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں کتنے violence کے واقعات ہوئے ہوں گے اور کتنے student زخمی اور کتنے قتل ہوئے ہوں گے تو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہوں گے ہو سکتے ہیں لیکن انگلیوں پہ گن سکتے ہیں لیکن 1984 کے بعد جب آپ نے اس کو بین کر دیا جب legitimate right ختم کر دیا ایک ایسی direction جس سے positivity آگے بڑھ سکتی تھی وہ ختم کر دی تو اس کے نتیجے میں violence بڑھ گیا 70s میں یہ یہاں جو تعلیم اداروں میں لڑائی جھگڑے دیکھیں لڑائی جھگڑے تو student میں ویسے بھی ہو جاتے تھے کسی نے ہاتھ مار دیا کسی نے پتھر مار دیا کسی نے جو ہے نا ڈنڈے مار دیا یہ ہونا خلاف عقل نہیں ہے جب آپ کہیں پر بھی کام کرتے ہیں تو لڑکوں میں بھی لڑائی کھیل میں بھی تو ہوئی جاتی ہے نا تو وہاں بھی ہوتی تھی لیکن باقاعدہ جو تشدد کا انصر تھا یہ اس وقت آیا جب حکومتی سرپرستی میں مختلف گروپ بنائے گئے ایون میں آپ کو بتاؤں میں کسی پارٹی کے خلاف بات کرنا ذرا اچھا نہیں لگتا لیکن 70s میں جب ذل فقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو یہ خاص طور پر پلینڈ طریقے سے لوگ مختلف سپلینٹر گروپ جو ہے وہ بنے تھے چونکہ اسلامی جمعیت طلبہ ہر جگہ موجود ہوتی تھی اب مسئلہ یہ ہوتا تھا نا یہاں پر ایک جیسن تحریک ہو کہیں پر ممکم تو بعد میں آئی تھی کہیں پر جو ہے وہ پنجابی سٹورنٹ آرگنیزیشن ہو کہیں پر پختون سٹورنٹ آرگنیزیشن ہو کہیں پر بلوچ سٹورنٹ آرگنیزیشن ہو جمعیت ہر جگہ جمعیت ہے تو اگر وہاں پر کہیں تنازعہ ہو رہا ہے تو جمعیت تو ہر جگہ پر ہے باقی جگہوں پر الگ الگ پارٹی ہیں تو جمعیت کا نام چار دفع آئے گا باقی پارٹی کا نام ایک دفعہ آئے گا تو اس لیے جمعیت جو ہے وہ سب کے سامنے آئی اور اس کے نتیجے میں یہ مسئلے پیدا ہوئے میں مانتا ہوں کہ اس وقت یہ وائلنس سے زیادہ یہ ہوا کہ جب اٹیک کیا گیا تو اس کو روکنے کے لیے لوگوں نے اس کام کو انجام دے لیکن آج تک مجھے آپ بتا دیں کوئی پانچ لوگ بتا دیں پورے پاکستان میں پچھتر سال کی ہسٹری میں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگوں نے ان کو قتل کیا ہو ٹھیک ہے پانچ لوگ بتا دیں نہیں نکال سکیں گے آپ آپ یہ کہیں گے کہ فلا وقت بھئی واقعہ ہوا جس سے طالب الملاک ہو لیکن ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو اسلامی جمعیت طلبہ کے قتل کیے گئے اس کراچی شہر میں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بڑھتا ہے میں سب سے بڑا تو گواہ میں خود ہوں اسی دور میں میں ان تعلیمی داروں میں پہلا بڑھا ہوں جس دور میں یہاں پر وائلنس پورے شہر میں سب سے زیادہ تھی ہم نے کوئی ایک لڑکا بھی ایم کی ایم کا اور ایپی ایم ایسو کا نہیں مارا ایک بھی ذمہ داری سے آج کہہ رہا ہوں میں چیلنج کرتا ہوں مجھے بتا دیں کون ہے لیکن ہمارے سو سے زائد لوگ صرف اس شہرے کراچی میں ایپی ایم ایسو اور ایم کی ایم کے لوگوں نے مارے اور ہمارے جو جتنے بزرگ ہوتے تھے اس وقت جب ہم غصہ کرتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم جواب دیں وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے یہاں پر گولی سے جواب نہیں دو گے اگر تم نے بھی یہ کام شروع کیا تو کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہ ہماری تربیت تھی ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ ریٹیلیشن میں واقعات ہوئے ہوں گے اس کو بھی ہم کنٹرول کرتے تھے تو اس لیے جتنی بات ہے اتنی کرنی چاہیے والنس نہ ہماری پالیسی تھی نہ ہے نہ ہوگی والنس کے نتیجے میں تو تنظیمیں ختم ہو جائے اور ہوا ہی نا ختم آپ دیکھیں جس نے اس لیے کا راستہ اختیار کیا مسلمانوں کے انسانوں کے معاشرے میں عام معاشرے میں وہ وہ تباہ ہوتا چلا گیا وہ خود آپس میں تقسیم ہو گئے ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئے اور وہ کسی قابل نہیں رہے ہم بچے ہوئے ہی اس لیے ہیں کہ واقعات ضرور ہوئے ہوں گے لیکن نہ ہماری کب یہ پالیسی تھی نہ ہے اور ہم اس کو حد دل امکان روکنے کی کوشش کرتے ہیں سر وہی دیکھیں پالیسی سے میرا یہ مراد نہیں تھا آپ لکھتے ہیں کہ کرو لیکن اگر ہر یونیورسٹی کیمپس پہ جماعت جمعیت مورل پولیسنگ کر رہی ہے نہیں ہے نا سر نہیں ہے نا اب یہ دیکھیں یہ پرسیپشن ہی غلط ہو گیا اگر کبھی ہوا ہوگا تو آج نہیں ہے آپ پانچ سال سے نہیں ہیں اور اگر کوئی کر رہے تو وہ غلط ہے وہ غلط ہے ہم اس کے ایکشن لیں گے ہم ایکشن لیں گے سر آپ دیکھیں گے کیسے ہم جو نا یہ اپنے اوپر آپ اتنا بڑا الزام جو ہے سہتے رہے کیوں جب ہم جمعہ باری پالیسی نہیں ہے تو ہم کیوں سہیں ابھی جو ٹرانس بل آئے اس پہ بڑی جی آئے نے مخالفت کی جو ٹی وی پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ ظاہری باتیں دونوں تبکے اپنے اپنے شاید ذاتی مفادات کے لیے اپنے آپ کو سوشل میڈیا پہ پرومنٹ کرنے کے لیے تھوڑی خلیص باتیں کر رہے ہیں لیکن بل جو ہے اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا خواجہ سروں پہ بہت زیادہ وائلنس ہوا تو بل کی اگر صرف ہم بات کریں بل سے کیا اختلاف ہے جائے کو نہیں بل سے اختلاف جو تھا نا وہ ہم نے اس کو کریکٹ کروا دیا سر ہمارے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مومنٹ نہیں چلائی ٹی وی پہ جا جا کے سینیٹر مشتاق نہیں کیا جب سینیٹر مشتاق صاحب کے خلاف کیمپین چلی تو اس کو لوگوں نے ڈیفرینٹ کیا ادر وائس تو اس ٹرانس جنڈر بل جو تھا دیکھیں جس کو ٹرانس جنڈر یہاں کہا جاتا ہے نا خواجہ سرہ ہیں خواجہ سرہ سے ہماری کیوں لڑائی ہوگی بھئی انجی آئی اپرووز آف دی بل ناؤ سر سنتو لے نا میری بات سنے یہ جتنے خواجہ سرہ ہیں آپ کو پتہ ہے جب یہ کوویڈ آیا میں خود چھوڑ دیں باقی سب لوگوں کو میں خود ان سے ملا ان کے مختلف لوگوں سے اور ان کو ہم نے بہت خاموشی کے ساتھ ان کے ساتھ تعبون کیا ان کے لئے ایک بازار بنایا مطلب ایک ایسا وہاں پر یہ کہا ٹلیفٹن میں کہ جہاں پر ہم نے ٹوکن ایشو کیا اور ٹوکن ایشو کرنے کے بعد اپنی مرضی سے اتنے پیسوں تک کی خریداری آپ کر سکتے ہیں خواجہ سرہ ہے اس میں انہوں نے اس کام کو کیا ہم نے بہت زیادہ پروپیگنڈا نہیں کیا اس لیے کہ ہم جس سمجھتے ہیں جس طرح مرد ہیں جس طرح عورت ہیں اس طرح خواجہ سرہ ہیں تو ہم اس کو ان کی بنیاد کے اوپر ایک انسان کو مارجنلائز تو نہیں کر سکتے تو ان کی جتنی مدد ہو سکتی ہے کرنی چاہیے ان کو جتنا عزت دے سکتے ہیں دینی چاہیے یہ جو بل تھا نا اس میں مسئلہ خواجہ سرہ کا تھا بھی نہیں شاید یہ چینج آف سیکس والا مسئلہ تھا جس کو انہوں نے کریک کر کے امینڈمنٹ کر کے پیش کر دیا بات ختم ہو گئی کوئی جھگڑا نہیں ہے تو جب یہ چیز اتنے آسانی سے اتنے پیار سے ہو سکتی تھی یہی کی تھی ٹی وی پہ جا جا کے میں یہ دیکھیں بل اسیمبلی میں ہو ڈسگریمنٹس ہو اس طرح بات کی جاتی ہے اور پھر اس کو یہ رنگ دیا جاتا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ رنگ دیا جاتا ہے کہ یہ ویسٹن ایجنڈا ہے اور یہ اس وجہ سے کریں دوسری طرف سے بھی ہو رہا ہے میں مان رہا ہوں آپ سے میں کوئی ڈسگری نہیں کر رہا دوسری طرف سے بھی ہو رہا ہے لیکن آپ یہ تو نہیں بول سکتے یہ بیس سال کا نوبڈی ہے اور کوئی جوان بچہ ہے یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہے وہ مجھے گالی دے رہا ہے تو پھر میں نے بھی دی وہ ریٹائیلیشن آپ کے لیے گالی ہم دکاں دیں گے پر صرف اس کی وجہ سے بیکوز دائٹ بگیم سو پرومننٹ ایک آئیڈیا دیا گیا کہ یہ ویسٹن لیبرل ایجنڈا ہے وائلنس بہت زیادہ ہوا ٹرانس لوگ کے ساتھ صرف وائلنس کے تو کوئی حمایت نہیں کر سکتے اور کیوں کریں گے ان بچاروں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو کیوں کریں گے آپ بتائیں بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں ان کو عزت ملے ان کو روزگار ملے ان کو ہر جگہ پر حیثیت ملے اور ہماری دیکھیں ہسٹری میں یہ جو خواجہ سرا تو ہمیشہ رہے ہیں آپ کو پتہ ان کے لیے مقصود فیلز متعین کر دی جاتی تھی ہمارے اگر آپ جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ہندوستان سے مجھے اور جگہوں کا اتنا نہیں پتا لیکن یہ تو ہم اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ ہمارے ہاں جب پہرے فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا جس میں زنانہ الگ مردانہ الگ اور پھر وہ ان کی لیے تو باقاعدہ خواجہ سرا وہ لوگ ہوتے تھے کہ جو مہمان آ رہے ہیں تو ان سے اور گھر کی خواتین سے کمیونیکیشن کے لیے وہ ایک ریردار دا کرتے تھے اور بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ ان کو گھر میں رکھا جاتا تھا اور وہ بڑا اپنا جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ گھر کے فیملی ممبر کے طور پر رہتے تھے میں نے خود ایسی فیملیز ابھی کراچی میں دیکھی ہیں ایسی جن میں خواجہ سرا خدمتگار کے طور پر یہ اگر موجود رہتے ہیں تو وہ بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں فیملی ممبر کے طور پر رہتے ہیں تو ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں گے ہوتا یہی ہے کہ جب آپ ایک خاص انگل سے مخصوص قسم کے لوگ مخصوص قسم سے شور مچائیں گے ان کو خود بھی نہیں پتا ہوگا اس بل میں کیا ہے اور وہ ایسی بس انشانٹ ماریں گے نا تو اس پر پھر یہ خام خام ہے پھر نہ ادھر والوں کو پتا ہوتا نہ ادھر والوں کو پتا ہوتا ہے I think it just hurts the cause جب لوگ اپنے personal agendas کے لیے چیزوں کو politicize کرتے ہیں I agree with you کیونکہ حافظ بھی ہیں جی آئی کا بھی اس سے بہت تعلق ہے ہنفی law میں blasphemy non muslims پر apply ہو سکتی ہے ان کو سزا ہو سکتی ہے ہنفی law میں یعنی ہنفی وغیرہ کا تو میں نہیں کہہ سکتا اسلام ہم تو ہنفی follow کرتے ہیں نا سارے کوئی دوسرا بھی follow کر سکتے ہیں پاکستان میں سارے جو مارے پاکستان میں قانون سازی دیکھیں ہوئی ہوئی ہے نا اس میں جس قانون سازی جو ہوئی ہوئی ہے جس پر سب کا agreement اس کو implement ہونا چاہیئے اس ختم بات اس کو ہم کیوں موضوع بنایا ہے کہ اس law میں ہو سکتا ہے اس میں نہیں ہو سکتا اسلامی law ہوا نا ہنفی سکول follow کر رہے ہیں پاکستان میں اس law کے تحت ایک قانون بن گیا اس قانون کو follow ہونے چاہیے اچھا اور آپ کو لگتا ہے وہ ہنفی law سے بالکل صحیح ہے in accordance with ہنفی law ہے وہ مجھے یہ بات نہیں پتا کہ وہ ہنفی law سے کتنا accordance رکھتا ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ ایک ایک طویل اس کے ساتھ تدریج کے ساتھ وہاں پر ایک قانون ہے اور اس قانون کے پر صحیح true spirit کے ساتھ عمل ہونا چاہیے لیکن ایک بات میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اس قانون کا اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی سزا کا ایک نظام بننا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جررت نہ ہو کہ وہ اس قانون کا غلط استعمال کرے میں بنجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کیونکہ آپ جیسے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس میں وزن بہت زیادہ ہوتا ہے ہمیں اکثر یہ بول دیا جاتا ہے کہ کیونکہ شاید میری داڑی نہیں ہے یا میں ایک طرح سے پیش نہیں آتا تو یہ کسی ایجنڈا بہت جلد بول دیتے ہیں ایجنڈا ایجنڈا جس طرح ابھی بھی کچھ لوگوں کی پلیس او ورشپ ڈسٹروئی کی گئے کراچی میں فائلنس کے تو کوئی اگنس احمدیوں کے جو ڈسٹروئی کرتے ہیں آپ اگنسٹ ہیں اس کے دیکھیں ڈسٹروئی کرنا کسی کا بھی کام نہیں ہے لیکن یہ حکومت کا کام ہے احمدیوں کا ایشو یہ کہا ہے دیکھیں احمدی اور کسی بھی غیر مسلمان میں بہت فرق ہے ہماری تو خود منورٹی کا ونگ ہے بیٹ وائلنس تو نہیں کر سکتا یہ حکومت کا کام ہے احمدیوں کے بارے میں جب ہمارے آئین میں ایک بات ہے کہ وہ ان کو وہ مسلمانوں کے مشابہ کوئی چیز نہیں کریں گے یا تو وہ اپنے آپ کو کہیں کہ وہ غیر مسلم ہے جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں کہتے تو وہ پرٹنڈ اپنے آپ کو مسلمانوں کی طرح نہیں کر سکتے وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی چیز ہے تو اس کی شکایت ہونی چاہیے اور اس پر ایکشن حکومت کو لے پلیسز آف ورشپ ہونی چاہیے گورنمنٹ ڈسٹروئی کرے ان کو پلیسز آف ورشپ ان کی ہونے میں کسی کو اتراز نہیں ہے لیکن وہ پلیسز آف ورشپ کو مسلمانوں کی پلیس آف ورشپ کے ہم نام اور ہم مشابہ نہیں ہو مسجد نہیں بول سکتے that's the issue اور اگر ہے تو حکومت کا چاہم ہے کہ وہ implement کروا ہے بس ختم بات لوگ جا جا کے تو اور لوگ مارتے ہیں that's that what is the issue دیکھیں قانون کو ہاتھ میں لینے کہ تو کون حق میں ہوگا قانون کو لیکن ہوتا کیا ہے جب implementation نہیں ہوتا کسی بھی چیز کا قانون کا تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لوگ خود سے یہ کام کرنا شروع کر دیں but still not justified never justified نہیں ہے کراچی کا ہم نے زیادہ ذکر نہیں کیا نہیں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں پر قتل و غرط گریہ street crime ہو رہے ہیں تو اب آپ اگر ڈاکوں کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں گے تو یہ مسئلہ کا حال ہے گیا یہ تو ایک نئے violence کو جنم دے گا اس کا طریقہ یہ ہے نہیں کرتے اور ان میں سے چند لوگ جو ہیں نا اپنے طور پر قانونات میں لے لیتے ہیں جس کا نقصان دونوں کو ہوتا ہے ختم کرتے ہیں اس کو province پہ آپ کی official position یہی ہے جو میری بھی ہے کہ province province کا ذکر اس لیے آتا ہے کیونکہ smaller administrative units نہیں ہیں local government بن جائے گی ان کو احتیارات دے دی جائیں گے تو province کا شور شور ختم ہو جائے گا province دیکھیں اب وہی بالی بات ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز اتنی sentimental ہو جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں لوگ ایک دوسری کے جان کے دشمن بن جاتے ہیں چونکہ ہسٹری ہے ورنہ ملک میں اگر پچھتر province ہو تو کیا ہے اور پچیس province ہو تو کیا ہے یہ تو administrative unit ہوتے ہیں جو ایک ملک کے framework میں دنیا بھر میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا افغانستان جیسے ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں امریکہ میں تو ہی states انڈیا میں اتنی states ہیں دنیا بھر میں یہ چیز practice ہوتی ہے تو administrative unit چاہے اس کا نام صوبہ رکھ دیں یا کچھ بھی رکھ دیں ایسے ہوں کہ جس کو empower کیا جائے اسی طریقے سے جس طرح صوبہ کو empower کیا گیا تو اس میں کیا حرج ہے لوگ اگر صوبے کو ملک سمجھنے لگیں گے تو مشتبت پیدا ہوتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پورا نظام میں انصاف نہیں ہے نا تو بعض اوقات یہ feelings لوگوں کو دی بھی جاتی ہے کہ آپ چھوٹا صوبہ ہیں آپ بڑا صوبہ ہیں تو یہ تو جن لوگوں کے ہاتھ میں پورا نظام ہے ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی feelings ختم کریں اور لوگوں کو انصاف کی بنیاد پر چیزیں دیں تو یہ سوال ہی ختم ہو جائے گا تو administrative unit it's okay لیکن ہم سندھ کے framework میں ایک بات سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہاں پر حساسیت بہت ہے اور مہاجر سندھی کی ایک تفریق پیدا کر دی گئی ہے اور اس طرح کا مطالبہ کرنے کے نتیجے میں مطالبہ تو منظور ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے نتیجے میں سیاست نفرتوں کی پیدا ہونا شروعی آتی تو سندھ کا مسئلہ کہا لیے کہ یہاں local bodies کو empower کر دیا جائے وہ آپ کر دیں وہ جگباباد کی بھی آپ کر دیں آپ شکارپور کی بھی کر دیں حدراباد کراچی کی بھی کر دیں ان کو شیئر ملنا شروع جائے گا تو یہ مطالبہ خود بخود ختم ہو جائے گا یہ بھی لوگ مردم شماری میں اگر حصہ صحیح ہو جائے representation representation اور وسائل دونوں مل جائیں تو یہ مسئلہ بڑی حد تک resolve جائے گا sentiments کا آپ نے ذکر کیا جو میں بیچ میں سکپ کر دیا تھا لوگوں کی بھی شکایت تھے کہ کبھی کبھی آپ اندرون سند بولتے ہیں یا سندھیوں کو اس طرح پینٹ کرتے ہیں جیسا ساری وڈیرے ہیں یا آپ نے ایک دو امیر خالدہ بول دیا تھا ایک خاص سوچ ہے تو وہ پی 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 کی ہے پی پی کو کریسائز کریں بٹ سب سندھیوں کو جوڑنا جبکہ آپ خود کی پیدا ہے شاہدر بات کی میرے بھائی دیکھو اس بات کو سمجھیں ایک ہوتا ہے سندھی اور ہوتا ہے وڈیرہ مائنڈ سیٹ اچھا وڈیرے بھی سارے خراب تھوڑی ہوتے ہیں لیکن ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ایک گاؤں ہے اور میں پھر آپ کو اربن فیوڈلزم بھی بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا وڈیرہ ہوتا ہے اس کی ٹوٹل ویل ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ایک سو بیس گرس کے مکان میں رہنے والے سے بھی کم ہو ٹھیک ہے لیکن اس کی حیثیت اس گاؤں میں اس کی ہوتی ہے کہ وہ گاؤں کا بڑا ہوتا ہے اچھا بڑا اور سردار ہونا بھی بری بات نہیں ہوتی خبائلی نظام میں سردار ہوتے ہیں لیکن جب وہ بڑا نعوذب اللہ خدا بن جائے کہ آپ کی شادی چھوٹے چھوٹے وڈیرے بڑے وڈیروں کے ساتھ اپنا اسوسییشن قائم کرتے ہیں وہ بڑے وڈیرے الیکٹیبل ہوتے ہیں وہ الیکٹیبل طاقت کی بنیاد پر اگر ہم میں اس طرح بولتا تو میں انہیں سندھیوں کی بات کر رہا ہوں جن کو پیس کر یہ لوگ آتے ہیں اقتدار میں میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ وڈیرہ سندھی ہے اور باقی مہاجر ہیں تو بات یہ ہے کہ آپ اپنے سندھیوں اور اپنی قوم کے لوگوں کو دبا کر ابھی ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی اس تصویر میں ہمارے بلاول بٹو صاحب ہس رہے ہیں بچوں کے ساتھ مطلب ان کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تاثر یہ دیا کہ میں غریب بچوں کے ساتھ ہوں لیکن اس تصویر نے سوال پیدا کیا کہ آپ لوگ تقریباً پچاس سال سے حکومت میں ہیں پچاس سال سے حکومت میں ہو اور سرکاری ایک اسکول ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں سیلاب زدگان تھے سر سیلاب زدگان تھے یا جو بھی تھے لیکن اس حال میں پہنچانے میں یہ سب لوگ ریسپونسبل تو ہیں یہ تو مانے نا پچاس سال جو پارٹی حکومت میں ہو اس کو اپنے اول تو یہ کہ وہاں فلٹ آیا کیوں ہیں پچاس سال کیسے حکومت میں ست در سے تو بیٹھ بیٹھ میں وقفوں میں نہیں ہوتے باقی ابھی تو چودہ سال سے ہیں نا پندرہ سال سے پندرہ سال مان لیا مان لیا تو پندرہ سال سے جو پارٹی حکومت میں ہو اس کو کم از کم یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ اگر ایجوکیشن لوگوں کو نہیں مل رہی اور ان کی ہیلتھ خراب ہے تو اس کی ریسپونسبل وہ پارٹی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وڈیرہ شاہی کا نظام ہے نا یہ لوگوں کو آگے نہیں بڑھاتا وہ لوگوں کو دباتا ہے میں اس کے خلاف ہوں سارے لوگ برے نہیں ہوتے سارے پارلیمنٹیرین برے نہیں ہوتے سارے لیکٹیبل بھی برے نہیں ہوتے سارے اسٹیبریشمنٹ کے لوگ اور بیروکریسی کے لوگ بھی برے نہیں ہوتے اچھے بری لوگ سب جگہ ہوتے ہیں بلکہ بری لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے پورے سسٹم کا مائنڈ سیٹ وہ مائنڈ سیٹ پریویل کرتا ہے دیکھیں ہمارے بیروکریٹ ہے اب یہ بات سمجھنے کی ہمارا بیروکریٹ کا مسئلہ کیا بڑے اچھے اچھے لوگ بیروکریسی میں آئیں بڑے عدیب بڑے شاعر لیکن ہماری بیروکریسی کی جو ذہنی ٹریننگ ہے وہ انگریزوں نے کی انگریزوں نے اپنی بیروکریسی کا دماغ یہ بنایا کہ تم قوم کے خادم ہو ہمارے لوگوں کا دماغ یہ بنایا کہ تم قوم کے حاکم ہو یہ حاکم جب قوم کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو الگ ذہن سے کرتے ہیں collectively یہ ایک جیسے ہوتے ہیں individually یہ لوگ سب جو ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں بس اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں ایگری ویٹیو پی پی نے بہت فیلیرز اور ڈیلیوری کیے ہیں پی ایم ایلین نے بہت فیلیرز اور ڈیلیوری کیے ہیں جب ہم اس طرح بات کریں آپ بھی پی پی کو برا بولیں پی ایم ایلین کو برا کریں لیکن پچھتر سال جس اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں حکومت کی ہے اس کو ہمیں برا بولنے کا اجازت نہیں ہوتی تو it's a good get out of jail free card کہ جو سیاستدان ہیں جن کو سب ہی گالیاں دیتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں اور گھر چلیں i just want to end it with the quota system again میں بولتا ہوں تو لوگوں لگتا ہے کہ کسی اور نیت سے بول رہے ہیں but let me just give you my opinion on the quota system merit ہونے چاہیے وہ لوگ لسانیت کی بنیاد پہ میرے خواہد سے اتنی نفرتیں پھیلا دی گئی ہیں کہ لوگ آپ کی رائے نہیں دیکھتے ہیں آپ کی ذات دیکھتے ہیں اور آپ کی ذات سے آپ کی رائے کو جوڑ دیتے ہیں جبکہ میری رائے کے لیاقتہ خان سے شروع ہوا ایوب خان لے کر آئے ظلفکار علی بھٹو لے کر آئے اس کے بعد زیاال حق نے دس سال کے لئے نواز شریف نے بیس سال کے لئے لگایا اور اب MQM اور PTI نے unlimited extend کیا ہے تو اگر ہم کہتے ہیں سنیوز لگایا ہے تو انہوں نے کیوں گیا so some quota system made sense because resources ادھر زیادہ تھی وہ لوگ ادھر آئے but let me just complete but what they should have done is 70 سال میں چیزیں develop کرتے کہ وہ equal ہو جاتا it's not as simple as saying چیزیں merit پہ ہو because people are starting from an unequal place where positive discrimination makes sense لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ تھوڑا time positive discriminate کر کے ان کو equal لے آئیں تاکہ merit ہو exactly بالکل ٹھیک بات ہے جب یہاں پر مہاجرین آئے تھے تو اس وقت وفاقی ملازمتوں کا quota مہاجرین کے لئے 15% کتنا رکھا گیا تھا otherwise وہ quota جو ہے وہ مختلف اس میں تھا پھر جب یہ تہتر کا دستور بنا تھا تو اس وقت ساری پارٹیوں نے اس پر agree کیا تھا کہ ہم دس سال کے لئے جو آپ نے کہا نا exactly ہوئی تھا کہ ہم دس سال میں اپنی جو rural سندھ ہے اس کو uplift کریں گے بہتر بنائیں گے تاکہ یہ لوگ پھر ٹھیک طریقے سے جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں آ گیا جائیں گے تو پھر merit کو ہم نافذ کر دیں گے یہ quota system کیا تھا یہ quota system وفاقی ملازمتوں کا quota ہے جو چاروں صوبوں فاٹا اور آزاد جمہوں کشمیر اس کا جو ہے وہ اور گلگل بلتستان ان کا quota ہے کہ اگر ہزار سو ملازمتیں ہیں تو اکیامن ملازمتیں جائیں گی پنجاب کو سترہ ادھر جائیں گی نیزر جائیں گی فنو ملہوں ٹھیک ہے تو وفاقی ملازمتیں اداروں کی سندھ میں یہ ہوا تھا کہ چونکہ رورل آبادی اس وقت سکسٹی پرسنٹ تھی اور اربن آبادی فورٹی پرسنٹ تھی تو یہاں کہا تھا کہ یہ جو quota میں سترہ پرسنٹ غالبا جو ملا ہے اس میں سے سکسٹی پرسنٹ رورل سندھ کو دیا جائے گا اور فورٹی پرسنٹ اربن سندھ کو جائے گا صرف وفاقی ملازمتوں میں یہ دس سال کے لیے تھا لیکن پھر زیادل صاحب کیونکہ مارشل اللہ تھا تو انہوں نے پیزنٹیشل جو آرڈر تھا نا اس کے ذریعے سے اس کو دس سال مزید بڑھا دیا تھا بعد میں نواز شریف صاحب کے زمانے میں اس کو بیس سال کے لیے بڑھایا گیا اور دوہزار تیرہ میں یہ ختم ہو گیا لیکن چل رہا تھا ایسے ہی خان صاحب نے یہ کام کیا کہ ایک احساروں کے ذریعے بغر آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو انلیمیٹڈ بڑھا دیا امکم کے ساتھ جو اس کے اگینسٹ انہوں نے جس کے اوپر اتنی بڑا خون خرابہ ہوا قتل و غارت گریوی لیکن کچھ بھی نہیں ملا اب جب یہ ہو گیا تو ہمارا کہنا اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ وفاقی ملازماتوں کا تھا دوسری پہلی بات یہ ہے کہ اب رورل اربن کا وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے اب اس وقت تقریبا 54% اربن ہے اور 46% رورل ہے تو رورل اربن پہ یہ ہے تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہی پاپلیشن کراچی کے بعد ریسورس بہت زیادہ ہیں سب چیزیں ملا ملو کر ہی تے ہوا نا دیکھیں پنجاب کی عبادی تو 57-56% ہے نا لیکن کوٹا ان کا 51% ہے تو وہ تمام چیزیں دیکھ کر ہی بنایا جاتا ہے سب کا اتفاق تھا اس پر لیکن یہ بتائے کہ یہ کہاں تے ہوا تھا کہ سندھ کی جو ملازمتیں ہیں وہ بھی اسی کوٹے پہ دی جائیں گی لوجک تو وہی اپلائے ہوتا ہے نا اگر ہم لوجک سے اگری کرتے ہیں یہ جو جتنا بھی ایکٹ ہوتے ہیں نا ملازمتوں کے یہ لوجک پہ نہیں چلتے یہ چلتے ہیں قانون پہ سر دیکھئے نا میں تو یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ بس چل گیا آجا اس کو لوگوں نے قبول بھی کر لیا لیکن اب اس پر بیٹھنے کی تو ضرورت ہے نا اس پر سوچنے کی تو ضرورت ہے یہ کوئی گالی تھوڑی ہے کہ اگر کوٹا سسٹرم کا لفظ کوئی استعمال کرے گا تو وہ گالی بن جائے گا بھئی بیٹھو اب اس کو سکولوں کی حالت تو دیکھیں آپ کتنے عرب روپے کا بجٹ ہے 326 عرب روپے کا اور وہ دیکھیں وہ کہاں لگ رہا ہے اس پر تو میں ہی سب سادہ آواز اٹھاتا ہوں یعنی میرے سمجھ آدھے میری پارٹی اس پر تو کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا تو اس پر بھی تو سوچا کر رہے ہیں کہ ہم تو سندھیوں اور مہاجروں اور چاہوچے سب کلے آواز اٹھا رہے ہیں کہ لوگ اس کو پولٹسائز کرتے ہیں پاکستان سے کوئی ہارورڈ اپلائے کرتا ہے تو وہ ایکچولی کوٹا سسٹم پر اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے امریکہ میں بڑے لوگ ہوں گے جس کے گریڈز اسے بہتر ہوں گے لیکن آپ ڈائیورسٹی پر آتے ہو تو اب اینی ڈی پر اگر کوئی اپلائے کر رہے ہیں اور کسی کا لڑکانہ سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے کراچی والا بولے میرے مارک تو زیادہ تھے نہیں بڑ ان کے پاس سکول بھی نہیں تھے وہ چٹائی پر پڑھا تھا وہ وہاں سے آکے اگر میٹرک میں سکسٹی سیون لار ہے تو شاید وہ تمہارے سیونٹی فائیو سے زیادہ ہیں اس وقت تو یہ سینس بنتا ہے ہماری وہی حالت ہے حالت کو بہتر بنا نہیں ہے حالت کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے حالت بہتر بناو تاکہ دیکھیں کب تک کسی کو چھوٹا بنا کر رکھو گے اس کو بولنا کہ تمہارا حق مار رہے ہیں یہ چیز غلط ہے اگر کوئی آپ سے کمتر ہے اس کو بہتر کرنا یا اس کو مواقع دینا یہ ایک اچھی چیز ہے لیکن شہزاد یہ بات بھی تو ہے کہ اگر یہ بالکل نظر آتا ہو کہ تمام ملازمتوں میں ہمارے شہر کے رہنے والوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں تو اس پر انٹیئر سن سے بھی آواز اٹھنی چاہیے تو اس میں وہ یہ کہ مسئلہ کیا ہے فیک ڈومیسائلز ایک مسئلہ ہے اٹھائیں کون کراچی میں رہتا ہے لیکن لڑکانہ کا ڈومیسائل بناتے ہیں نوکری کے لئے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں نہیں اس کو جو یہ اب تو جو 40% کراچی کی ملازمتیں ہیں وہ بھی فیک ڈومیسائل بنا کر کراچی والے کو نہیں ملتی یہ مسئلہ ہے نا یہ مسئلہ ہے نا اس کو کیوں نہیں ڈیجیٹرائز کرتے ہیں اس میں پھر پرسیپشن کا بھی مسئلہ ہے ایک تو ہمارے بیروکیسی کا مسئلہ ہے وہ کلونیل آپ نے سوری ٹائم زیادہ لگ رہے لیکن باتیں ہی شروع ہو گئے ہیں جو آپ نے کلونیل منٹالیٹی بتائی ہے وہ جان بوجھ کے غیر مقامی لوگ رکھتے تھے کیونکہ ایک فاصلہ رہے وہ پولیس ہے آپ کے لئے اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف ایک کمیونٹی سے باہر لوگ غیر مقامی ہیں آپ یہ ہیدر آباد میں پیدائش ہوئی لیکن آپ کراچی والے ہیں میرے والد کی شکارپور میں پیدائش ہوئی میری کراچی میں ہوئی میں کراچی والا ہوں ہم ایتھنسٹی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون مقامی ہے غور غیر مقامی ہے اور ویسے بھی پاکستان اس کا ایک شہر ہے آپ پاکستان سے کوئی روک نہیں سکتے میں نے تو آپ دیکھیں ملٹیپل ٹائم یہ بات کہی میں نے جب بھی کہا کہ مقامی ہونے چاہیے تو لوگوں نے بھی یہ والی بات شروع کر دی میں نے کہا میں تو کسی سندھی مقامی کراچی کا پرمنٹ ریزیڈنٹ اگر سندھی ہے تو کیا مسئلہ وہ پنجابی ہے جو یہاں رہتا ہے وہ مقامی ہے غیر مقامی کچھ ہوتا نہیں ہے بس یہ سب باتیں وہ ہیں اللہ کرے لوگوں کی سمجھ میں آئیں اور اس کو لوگ اپنی لسانی بنیادوں پر اور کسی تاسب کی بنیاد پر نہ دیکھیں اس کا سب سے اچھا حل پتا ہے کیا ہے یہ حوصلہ پیدا ہو جماعت اسلامی وہ تو ہی دیکھیں اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ اگر کسی مہاجر کے ساتھ زیادتی ہو تو سندھی آواز بلند کرے اور کسی سندھی کے ساتھ زیادتی ہو تو مہاجر آواز بلند کرے یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا لوگ اتنا ظرف نہیں پاتے اپنے اندر انشاءاللہ یہ مسئلہ ختم ہو آج آپ آئے تین چار دفعہ ہم نے یہ سکیجول کی تھی آپ آنی سکے تمہیں یہ شک تھا کہ آپ ہم سے ناراض ہیں لیکن آج آپ سے بات کر کے یقین ہو گیا کہ آج مجھ سے ناراض ہیں نہیں آپ سے ناراض نہیں ہوں اگر میری کسی نہیں نہیں اس کیوں کے رتیجے میں آپ کو ایسا لگے کہ میں نے اس کو ذرا زور سے بولا ہے ایڈیا آف دو پوڈکاسٹ is discussion میرا یہ نہیں ہے میرا بس ایک بات ہوتی ہے شرا دیکھیں میں ہر چیز کا جواب دینے کے لیے بھی تیار ہوں جس کا جواب نہیں ہے قبول کرنے کے بھی تیار ہوں کہ میں بس جواب نہیں اس میں کیا انسان ہے نا کوئی کیا فلہ تونے کیا ہے بطلب اگر disagreement بھی ہے آپ کی رائے آگئی ہمارے پاس میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ سوال کرنے والا بھی یا جو perception بیان کیا جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی factual گراؤں آپ یہ کہنا کہ یہ perception ہے ایک judgmental view جواب دیتے ہیں تو اس پر آدمی کہتا ہے نہیں صاحب آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں تو یہ حق تو میں رکھتا ہوں بالکل رکھتے ہیں اور اس پر disagreement کا بھی حق ہے اب جس طرح میں کہتا ہوں آپ بھی نہیں ٹھیک ہے آپ نے بہت ہی بہت ہی باتیں مانی بہت سے نہیں مانی تو میں کوئی آپ کو کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح IGT کی border policing اور violence student politics کا حصہ ہے یہ میرا میری رائے ہے آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں آپ کی رائے بھی ہے میری رائے بھی ہے and they're both on the table which is what I want you کہ hopefully اگر ساری parties agree کریں آپ mayor بنیں consensus mayor بنیں تو یہ آپ دونوں طرف کی جنگ لڑ سکیں ایک شاید آپ کی party میں بھی جو extremist elements ہیں آپ کو ایک طرف پل کریں گے اور شاید کراچی کے جو extremist elements ہیں آپ کو ایک طرف پل کریں گے سب کو ساتھ لے کر چلانا یہ ضروری ہے یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی یہ consensus ہر ایک کو اس کی کوشش کرنی چاہیے دیکھیں اگر ہماری یہ position نہیں ہوتی کہ ہم ہی mayor بن سکتے ہوں تو ہم زبردستی نہیں کرتے ہمیں پتا ہے کہ دیکھو پہلے نمبروں میں اس میں سب ہوا ہے ہماری position ہے ہم جیتے ہیں ہم نے سب زیادہ vote لی ہیں اب مان لیں اور مان لیں ہم بھی مان لیں سب مان لیں مل کر کام کریں شہر میں کچھ ہو جائے گا چارانے کا کام ہو جائے گا سب کا بھلا ہوگا یعنی پی ٹی آئی کا بندہ ہو یا پیپس پارٹی کا رہتا تو اسی شہر میں ہے جماعت اسلامی کا سب کو فائدہ ہوگا سب کے بچوں کا فائدہ ہے ذرا سا یہ شہر بہتر ہونے لگے investment آئے گی industry لگے گی دنیا پھر دیکھتی ہے ذرا سا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے یہ شہر اتنی جان رکھتا ہے سب آئیں گے یہاں سب کا بھلا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ کر سکیں گے اور انشاءاللہ ایک سال بعد آپ کو پھر سے تنگ کریں گے اور سب بولیں گے بھئی یہ آپ نے وعدے کیے تھے یہ کہاں گئے and hopefully آپ مجھے خود فون کریں گے کہ تم نے مجھے بلانا تا وعدے پورے ہو گئے ہیں بلالو انشاءاللہ اللہ کرے اللہ کرے بھائی دیکھیں کسی انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے کوشش کریں گے بس انشاءاللہ کرا جی کا جو بہتر کرسے کے سب ملکے گئے ہیں thank you so much take care thank you assalamualaikum